سبحان اللہ و بحمده یادت خلقه و رضو نفسه و زینات عرشه و مطاد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقداتم من لسانی یفقحو قولی وجعلی وزیع من اہلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ لقمان رکو نمبر دو آیت نمبر بارہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَاً أَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور جب عطا کیا تو ہمارا مطالبہ کیا تھا اللہ کیا فرمانے کے ہم نے حکمت عطا کی اَنِشْكُرُ لِلَّهِ یہ کہ تُو اللہ کا شکر عطا کر اللہ سبحانہ تعالی سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ اور جیسے میں نے آپ کو ابتدائی کلاس میں بھی بتایا تھا یہی ہے وجہ تسمیہ سورہ لقمان کی کہ اس میں لقمان حکیم کی وہ وسیعت وہ نصیحت جو اس نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے تو لہٰذا اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ لقمان اور پھر ایک بڑی حکمت کے ساتھ ایک بڑی مسلحت کے ساتھ بلکل ابتدائی آیت میں ہم نے سپیسیفکلی نوٹس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی قرآن اپنی کتاب کو کیا کہہ کر پکارا ہے کتاب الحکیم کہہ کر پکارا ہے کیونکہ ایک بارسوخ اور ایک قابل اعتماد حکیم کی اپنے بیٹے کو وسیعت کا تذکرہ ہے اور اس کا حوالہ مذکور ہے تو لہٰذا اللہ نے اپنے قرآن کو بھی کتاب الحکیم کہتیا دہرالی جیے میں نے آپ کو پہلے سیشن میں بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس مدینہ کے جو دوسرا پیریٹ ہے جب مخالفت بہت بڑھ گئی ہے خاص پڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ نکمان حکیم کی اس وسیعت کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا تذکرہ کیوں کیا ہے وجہ صرف یہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالی مشکین مکہ کو ذرا ایک ماضی کے ایک اُس شخص جو ان کے معاشرے میں بہت بیل نون تھا جو جانا جاتا تھا جو بارسوخ تھا جو قابل اعتماد تھا جن کی باتوں کو بڑی حکیمانہ بات شخص کی مثال دے کر وہ بات جو ہے وہ کوڈ کی گئی یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالی کا طریقہ کہ دیکھو وہ شخص جس کی حکمت اور دانائی کا چرچت تمہاری بستیوں میں موجود ہیں جیسے بس اوقات ہوتا ہے نا جو بہت سمجھدار شخص ہے اس کی باتیں جو ہیں وہ کوٹیبل کوٹس بن جاتی ہیں اس کی باتیں اکل اور دانائی کیلئے وزڈم کوٹس کے طور پر کوڈ کی جاتی ہیں تو لہذا اب وہ لکمان حکیم جس کی دانائی اور جس کی فہم فراست کہ تم مطرف ہو اور جس کا تم یقین رکھتے ہو اور جس کی باتوں کو تم حکمت اور دانائی کے خزانے سمجھ کے ایک دوسرے کو بتاتے ہو اور سمجھاتے ہو دیکھو تو سوئی اس حکمت والے نے اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ حکمت والی بات کیا بتائی تھی اور مماثلت اور مشابہت دکھا کر کہ وہ حکمت اور وہ دانائی والی باتیں جن کی حکمت کا تمہیں اعتراف کرتے ہو وہ بھی تو وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکیمانہ کلام کے ذریعے بتا رہے ہیں تو گویا اللہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکمت والے کلام پر انڈیریکٹلی جو ہے وہ مائل کیا جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے لکمان کو حکمت دی تھی تو یہ فرمایا جا رہے کہ لکمان کو حکمت بھی کس نے دی تھی اس اللہ نے حکمت دی تھی جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اس اللہ نے اس کو بھی حکمت کی کتاب حکمت سکھائی تھی جس نے تمہیں کتاب الحکمت دی ہے اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ لکمان علیہ السلام کو لکمان کو جب حکمت دی گئی تھی تو اللہ نے ان سے مطالبہ کیا کیا تھا اللہ کیا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کرے تو لہٰذا ایک اور بات سمجھ میں آرہی کہ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر اللہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی نعمت کا شکر کرے اور پھر یہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ حکمت دانائی فہم فراست اللہ کی خدادات نعمتوں میں سے بہت بہتر اور اول اور امدہ ترین نعمت ہے جس کو حکمت اور دانائی ملتی ہے اس کو اللہ کا کسرات سے شکر کرنا چاہیے اور ویسے بھی حدیث بھی تو بتاتی ہیں آپ نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فہم اور حکمت عطا کرتا ہے وَمَنْ يُؤْتِلْ حِکْمَتَ فَقَدُوْتِيَ خَيْرًا قَسِيرًا جس کو حکمت دی گئی وہ تو بہت بڑی خیر اور بھلائی دیا گیا اللہ صورت بکرہ میں فرماتے ہیں جس کو حکمت دی گئی وہ بہت بڑی بڑائی کا خزانہ دیا گیا دعا کیا کرنی ہے اللہ حُمَ جَعَلْنِي سَبُورًا وَجَهَلْنِي شَكُورًا اللہ حُمَ جَعَلْنِي سَبُورًا وَجَهَلْنِي شَكُورًا رَبِّعَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادتِك تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے لقمان کو حکمت دی اور ساتھ یہ کہ میں چاہا میں نے یہ اللہ نے اس کے لئے پسند کیا کہ وہ شکر کرے اور ساتھ یہ اللہ نے شکر کرے ایک بہت خوبصورت ساتھ نے اس کا بتا دیا کہ جو شکر کرے گا اس کا فائدہ اللہ کو میرے اور آپ کے شکر کے ضرورت نہیں ہے اللہ کو میرے اور آپ کی شکری اور نشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی کائنات میں میرے شکر سے اضافہ نہیں اور اللہ کی کائنات اور اللہ کی اتنی بڑے زمین اور آسمان میں بندے کی نشکری سے کوئی کم ہی نہیں ہوتی شکر کا فائدہ کس کو ہے اس ذات کو ہے جو شکر کرتا ہے اور نشکری کا نقصان اور ببال کس پر ہے اس ذات پر ہے خود جو نشکری کا طریقہ اختیار کرتا ہے شکر کرنے والے کو اس کا شکر اس ہی کو فائدہ دیتا ہے شکر کر کے شکر کرنے والا شاکر کسی پر کوئی احسان کوئی دین کوئی مہربانی نہیں کرتا اس کو ہی اپنے شکر سے فیض اور فائدہ پہنچتا ہے شکر سے کیا فائدہ ملتا ہے شکر ایک بہت بڑی روحانی عبادت ہے ایک دل کی بہترین پسندیتہ حالت ہے عمال سوالیہ کی سیڑھی پر چڑھنے کے پہلے زینوں میں سے ایک زینہ ہے جنت کی سیڑھی پر چڑھنا آسان کر دیتا ہے شکر کی کیفیت شکر کرنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے بہت بڑا نعمت بہت بڑا خزانہ بہت بڑا توفہ ہے اللہ کا اللہ شکر کرنے والے کو کیا دیتا ہے سب سے پہلے قرآن کی آیت کا حوالہ دیکھیں لا انشا کرتم لا ازیدن ناکم تم میرا شکر تو کرو میں تمہیں اور دوں گا وَلَا اِنْكَفَرْتُ مِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدُ اور اگر تم میری نشکری کروگے تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت شخت ہے کیونکہ شکر ایک طرح کا کفر ہے وَشْكُرُوا لِي وَرَا تَقْفُرُونِي دیکھو میرا شکر کیا کرو میرا کفر نہ کیا کرو کفر کا مطلب نشکری ہے یہاں پر نشکری کفرانے نعمت ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا کس کا فائدہ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی نعمتیں دے رہا ہے نعمتیں پانے والا منعم شکر کر رہا ہے اللہ مزید نعمتوں سے نواز رہا ہے فائدہ کس کو ہو رہا ہے دینے والے کو یا ملنے والے کو ملنے والے کو اللہ نعمت دے رہا ہے منعم نعمتوں کا انکار کر رہا ہے نعمت پانے والا اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے اللہ نعمتوں کا سلسلہ اور تسلسل روک رہا ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے روکنے والے کو یا روکے جانے والے کو روکے جانے والے کو شکر کا فائدہ اس کو ہے جو شکر کرتا ہے اور نشکری کا نقصان اور ببال اور عذاب اس پر ہے جو نشکری کرتا ہے یہ بات پلے سے بان دیجئے میں بہت دفعہ یہ الفاظ کہتی ہوں شکر ایک اتنا بڑا خزانہ اور ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس شکر کرنے والا دل شاکر دل ہو یہ نعمتوں میں سے کونسی نعمت ہے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت وہ لوگ جو سونے چاندی کے دھیر جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی رام میں خرچ نہیں کرتے کیا کرتے ہیں ان کو کیا دو فبشر ام بے عذاب بن علیم ان کو دردناہ قذاب کی خوشخبری دے دو یہ سونہ چاندی جو اللہ کی رام زکاة کی حوالے سے خرچ نہیں ہوا تھا یوم آیوم آلیہ وہ آگ پر تاپا جائے گا فتوکوا دانگا جائے گا ان کے پیشوں ان کو پہلوں کو ان کی پیشانیوں کو ان کے پیٹھوں کو اور کیا کہا جائے گا حضا مقنز تم لے انفسکم یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کیلئے چکھا تھا اچھا یہ آیت آئی صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سونہ چاندی کے ڈھیر تو ہم جمع نہیں کرنا چاہتے ہمیں بتائیں کہ ہم کیا جمع کیا کریں آپ نے کیا فرمایا تھا جمع کیے جانے کے لائک شاکر دل زاکر زبان اور صابر جسم ہے اور پھر آپ نے کون حدیث میں یہ بھی تو فرمایا تھا کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو اس کو دنیا کی تمام بھلائیاں مل گئیں اس کو دنیا کی تمام خیر مل گئیں یہ چار چیزیں کیا تھیں زاکر زبان شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددکار ازواج ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت عائن وجلنا للمتقین اماما تو لہٰذا یہ شکر جب دل میں آتا ہے تو یہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ انسان کا زندگی میں خوش رہنا شادہ رہنا فرہا رہنا ہیپی کنٹینڈڈ لائف کے لیے نعمتوں کی کسرت نہیں شکر کا ہونا ضروری ہے جب دل شاکر ہو اور فریم آف مائنڈ میں توقل اور کنات ہو تو وہ بندہ نعمتوں کی نعمتوں کی کمی کے اندر قلیل نعمتوں کے ساتھ بھی خوش رہتا ہے ایک انسان کے پاس بہت تھوڑی نعمتیں ہوں تھوڑا مال چھوٹا گھر نہ کھانے کو نہ پہننے کو نہ اوڑنے کو کسرت کی چیزیں لیکن اس کا دل شاکر ہو یاد رکھیے لاکھوں کروڑوں نعمتوں کی کمی کے باوجود شاکر دل رکھنے والا شادہ ہوگا فرہا ہوگا خوش ہوگا کنٹینڈڈ ہوگا راضی ہوگا مطمئن ہوگا پر سکون ہوگا اور وہ اس کے برعکس وہ شخص جس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں گھر ہے کوٹیاں ہیں جائداتیں ہیں سونے ہیں ہیرے ہیں جوارات ہیں مال ہیں نکتی ہے چاندی ہے ناک کر ہیں چاکر ہیں خدمت گزار ہے دنیا جہان کی چیزیں ہیں لیکن اس کا دل شاکر نہیں یاد رکھیے کروڑوں لاکھوں نعمتیں مالا مال چیزیں ہونے کے باوجود یہ ناخوش ہوگا ڈپریسٹ ہوگا ڈسپوائنٹیڈ ہوگا ناومید ہوگا انزائیٹی پانک کا شکار ہوگا ہر وقت رونا ہر وقت دونا ہر وقت کرپنگ ہر وقت بکرنگ ہر وقت گرمبلنگ قروڑوں نعمتیں نہ ہونے کے باوجود جو ایک چیز نہیں ہے وہ ہی نظر آئے گی یہ ہے ناشکری جو زندگی گزارنا تنگ ہو جاتا ہے زندگی گزارنا دوبھر کر دیتا ہے ناشکری کی کیفیت شکر کا فائدہ شکر کرنے والے دل کو ہے اور یہی ہے اگر تو میری نعمتوں کا انکار کروگے تو میں تمہیں عذاب دوں گا یہی عذاب ہے لاکھوں قروڑوں نعمتیں دینے کے بعد بھی جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو عذاب وہ ڈپریشنز وہ انگزائیٹیز وہ وہ اتمنان کی کمی وہ سکون کی کمی وہ راحت اور خوشی کی کمی یہی اللہ کا عذاب ہے لاکھوں قروڑوں نعمتیں ہونے کے باوجود بھی خوشی کا نہ ہونا اتمنان کا نہ ہونا سکون کا نہ ہونا یہ عذاب الہی کی سب سے بڑی نشانی ہے اور اللہ کے شکر کے بعد سب سے زیادہ شکر والدین کا اور بیویوں کے لئے اپنے شہروں کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت سے طریقے سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے لکمان حکیم کو نعمتیں دیں تاکہ وہ اس کا شکر کرے اور جو شکر کرتا ہے اپنی جان کے لئے کرتا ہے اور جو کفر کرتا ہے وَالْفَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ حَمِيدُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ عَلِبْنِهِ حضرت لکمان حکیم کو جب حکمت ملی دانائی ملی فہم فراست ملی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی وَهُوَا يَعِذُهُ يَعِذُهُ کا مطلب وَاز کا مطلب کسی کو اس کے مستقبل کے بارے میں خیر اور خواہی سے خیر اور خیر خواہی سے بھلائی کا مشورہ دینا اور یہ بات تو اٹل حقیقت ہے کہ ایک والد اپنی اولاد کو جو بہترین مشورہ دے سکتا ہے وہ اپنی اولاد ہی کو دے سکتا ہے تو لکمان حکیم نے ظاہرتاً جو واز اپنے بیٹے کو کیا وہ ان کی حکمت اور دانائی کی پیک تھی خاص طور پر باپ کا بیٹے کو مشورہ کیوں کوٹ کیا اللہ نے کہ دیکھو لکمان حکیم جس کو تم بڑا سیانہ بڑا سمجھدار بڑا زیرک بڑا صاحب حکمت سمجھتے تھے اس کی حکمت اور دانائی کی سب سے زیادہ حکمت والی بات اس نے اپنے بیٹے ہی کو کہی ہوگی تو دیکھو اس کی حکمت کا نچوڑ کیا تھا اس کی حکمتوں کی جوٹی کہاں پہ پہ پہنچتی تھی وہ بات جو اس نے اپنے بیٹے کو بتائی وہ اس کی حکمت کا اصل راز تھا اس نے اپنے بیٹے کو کیا کہا یا بنی یا اے میرے بیٹے لا تشرک بللہ اللہ کے ساتھ شرک کسی کو نہ کرنے کیوں اپا کیوں نہ کروں انشرک اللہ ظلم و نظیم اس لئے شرک نہ کرنا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے ایک اتنے حکمت دانائی فہم اور فراست والا شخص جس کی حکمت کے ڈنکے بشتے تھے عرب میں اس کی اپنے بیٹے کو تاقید کیا ہے یہی تو سمجھایا جا رہا ہے ارے جس کی حکمت کے موت طرف ہو دیکھو اس نے بھی سب سے بڑا خیر کا نسخہ جو اپنے بیٹے کو بتایا تھا یہ تو وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لا تشرق بللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہی تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے سمجھا رہے ہیں یہ تو وہی نسخہ ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا لقمان حکیم کی اطراف کرتے ہو حکمت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں پر ایمان نہیں لاتے ہو ارے جاہلو جو تم نے حرم میں آباد کر رکھے ہیں بساں رکھا ہے جن کو ان کو توڑ دو ایک الہ کی عبادت کرو یہ تو وہی کلمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں کیا کہتا ہوں چچا جان میں تو ان کو ایک کلمہ بتاتا ہوں میں تو ان کو ایک کلمہ بتاتا ہوں اگر یہ اس کو تھام لیں تو عرب کیا عجم بھی ان کے زیر نقیم ہو جائی یہ کیا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہی تو یہی تو اللہ کا کلمہ ہے جو سکھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس لئے یہ بات سکھا دی اس لئے یہ بات یہاں کوٹ کر دی اچھا رکھ کر ایک اور بات دیکھیں کہ اتنے حکمت بھرے شخص نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی بات کیا سکھائی توہید کا عقیدہ رازخ کیا اللہ کی وحدانیت کی پہچان دی اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی توہید پر شرک کا ضرب لگانے سے منہ کرنے کی تاقید کی اس اللہ کو ایک مان کر اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنے کی تاقید کی اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات اس کی عبادات میں اس کی وحدانیت کا تصور بچے کے ذہن میں گاڑ کر اس کو اس تصور کے اندر شرک سے بچنے کا طریقہ اور اس کا اشتناب اس کی تعلیم دی اصول کیا سمجھ میں آتا ہے پہلی بنیادی تعلیم پہلی بنیادی پہچان پہلا بنیادی علم پہلی بنیادی فہم اور حکمت جو والدین نے اپنی اولادوں کو سکھانی ہے کیونکہ بہترین توفہ جو والدین اپنی اولادوں کو دیتے ہیں وہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین توفہ بہترین حدیعہ جو والدین اپنی اولادوں کو دیتے ہیں وہ کیا ہے علم تعلیم اور تربیت تو لہٰذا اس تعلیم اس تربیت اس علم کے خزانے اور بہترین حدیعے میں سے جو والدین نے اپنی اولادوں کو دینا ہے جو اولاد کا حق بھی ہے والدین پر اس میں سے پہلا علم کیا ہے اللہ کی پہچان اللہ کی توحید کی پہچان وحدتِ الہیہ کی معرفت اس کی ذات صفات عبادات اور اختیارات میں اس کے یقتہ ہونے کی پہچان یہ پہلا علم ہے جو اولادوں کو والدین کی طرف سے منتقل ہونا ہے شرکی نفی شرکی بیزاری شرکی قراخت اور شرکی پہچان ہے جو والدین نے اولادوں کو کروانی ہے یہ اولادوں کا حق ہے اور یاد رکھئے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کہ وہ اولاد وہ اولاد کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد جب اس کی زبان چلتی ہے میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ وہ والدین جن کی اولاد کی جب زبان کھلتی ہے تو پہلا لفظ جب زبان پر اللہ کا نام آتا ہے تو یہ اولاد اپنے والدین کیلئے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے زبان کے کھلنے پر جس اولاد کی زبان کے کھلنے پر اللہ کا نام سب سے پہلے جاری ہوتا ہے وہ اولاد والدین کے لئے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے تو یہی کیا لکمان نے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی پہچان دی توحید کا علم دیا شرکی بیزاری کا طریقہ اس کے ظلم انعظیم ہو کے کروا دیا اللہ ہمیں یہ پیمانے اپنانے کی توفیق اتافر اچھا اس کے بعد ایک باریک سر نقصہ دیکھی یہ آپ کو گرمیٹیکل انیلیسز اور اس کے ترجمے کو سٹیڈی کرنے سے سمجھ آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لکمان نے اپنے بیٹے کو توحید کی پہچان اور شرک کی نفی سکھائی یہاں تک تو ان الشرک لظلمن عظیم تو لکمان حکیم کا وہ جملہ ہے جو انہوں نے یعذوہو وہ اپنے بیٹے کو واز کر رہے تھے اس کے بعد جملہ کس کا ہے اللہ فرما رہے ہیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ اس کے بعد وسیعت کس کی ہے اللہ کی باریک سا ایک نسخہ ہے جو سمجھے جانے کے لائق ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے لکمان حکیم نے کیا کام کیا لکمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کی پہچان دی شرک سے بچنے کی برہان دی اور پھر اس بچے کو جس کو باپ نے حکمت سکھائی تھی توحید کی اور شرک سے بیزاری کی پھر اس بچے کو اللہ نے پہچان کرا کے وسیعت کر دی ان والدین کے ساتھ احسان کی یاد رکھئے گا اولادوں کی تربیت میں ایک بہت خوبصورہ حصول اور کڑی ہے اولادوں کو اپنی فرما برداری سکھانے کے بجائے والدین اگر ان کو اللہ کی فرما برداری سکھائیں تو پھر اللہ کے ذمہ اس اولاد کو والدین کا برما بردار بنانا ہے اللہ پر خود ہی ان کو والدین کا فرما بردار بنا دیتا ہے جب والدین اپنی اولادوں کو اپنا خدمت گزار بنانے کی بجائے اللہ کے دین کا اللہ کے بندوں کا خدمت گزار بنانے کی طرف توجہ دیں تو اللہ ایسی اولادوں کو خود سے خود والدین کا خدمت گزار بنا دیتا ہے جب والدین کی ساری ترجی اپنی اولادوں کو اللہ کا اطاعت گزار بنانے کی طرف دیں تو پھر اللہ ایسی اولادوں کو والدین کا اطاعت گزار خود ہی بنا دیتا ہے تو فکر کس کے کرنی ہے اولادوں کو اپنی خدمت گزاری کے عدب نہ سکھائیے اولادوں کو اپنی فرما برداری کے عدب سکھانے کی فکر کرنے کی بجائے ان کو رب کی اطاعت گزاری رب کی خدمت گزاری رب کی عبادت گزاری اور رب کی اطاعت گزاری کے طریقے سکھا دیجئے اس یقین اور توقل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گمان سے بڑھ کے ان کو آپ کا فدمت گزار ان کو آپ کا تابعہ دار ان کو آپ کا فرما بردار اور آپ کا خدمت گزار بنا دے اولادوں کو بچا بچا کہ اللہ کی اطاعت مت سکھائیے اولادوں کو اپنے پاس رکھ رکھ کہ اللہ کی عبادت مت سکھائیے ان کو اللہ کے حوالے کر دیجئے ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سکھائیں یہ اللہ کے ذمہ ہے آپ کی اطاعت اور فرما برداری سکھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرائی باپ نے بیٹے کو تو اللہ نے اس بیٹے کو ماں باپ کا حق شناس بنایا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَلِدَي کہ وہ باپ جس نے تمہیں میری پہچان کروایا نہ ہم نے اب تمہیں ان ماں باپ کا ان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کی وسیعت کر دی حَمَلَتُ أُمَّهُ وَحْنَنَ لَا وَحْنَ وَفِسَلِهُ فِي عَمَائِن پھر اللہ نے اس کو ماں کا حق سکھا دیا اللہ نے اس کو ماں کا عدب اور صلیقہ سمجھا دیا کہ تم اس ماں کے ساتھ احسان کرو جس نے وحن کمزوری مشکل تکلیف سستی بوجھ اٹھا کے تمہیں تمہارا حمل اٹھایا پھر تمہیں جنا اور تمہارا دودھ پلانے کا مرخلہ دو سال کا تھا اللہ نے اس کو ماں کا حق شناس بنا دیا اللہ نے اس اولاد کو پھر مالدین کا حق شناس بنا دیا اللہ سبحانہ تعالی یہاں پہ ارماج کا درجہ بھی سمجھا رہے ہیں بلکل اسی آیت سے ملتی جلتی حَمَلَتُ أُمُّهُ قُرْحَن وَوَزَعَتُهُ قُرْحَن وَحَمَلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَشْتُونَ الشَّخْرَةً ماں کا درجہ باب سے تین گنات کیوں ہے کیونکہ ماں قرآن کی ان آیات کے حوالے سے وہ تین کام کرتی ہے جو باب نہیں کرتا جو باب نہیں کرتا ماں کا وہ حمل کی تکلیفیں اور دشواریاں وہ وضع حمل کا وہ تکلیف مرحلہ اور پھر وہ دو سال کا دودھ بلانے کا عمل یہ وہ تین کام ہیں یہ وہ تین احسان ہیں یہ وہ تین خدمتیں ہیں جو ماں کرتی ہے اور فطری طور پر باب نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے تو اللہ نے ماں کا درجہ باب کے درجے سے تین گناہ زادہ کر دی اللہ ہمیں ان کے درجے پہچاننے کی توفیق قطع پرمائے اور اللہ جس درجے پر تُو نے ماں بنا کے ہمیں فائز کر دیا اللہ اس درجے کی اہمیت اور اس کے فرائز کو سمجھنے کی توفیق قطع پرمائے اللہ اللہ ہمیں اپنے ان درجات والی ماں کے لیے اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ دلوں کا سکون اور سہارہ بنا دے اور اللہ سب سے بڑھ کے صدقہ جاریہ بنا دے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ماں کا حق بتا دیا اور پھر یہاں سے پھر جواز بھی نکل رہا ہے وَفِسَالُهُ فِي آمَنِ کہ اس کا دو چھوڑانا دو سال ہے یہ دوسری جگہ ہے یہ دوسرا موقع ہے جہاں سورہ بکرہ کی آیات کے بعد اب رزاد کے حکم کی تصدیق دو سال کے حوالے سے آ رہی ہے سورہ بکرہ میں اللہ نے رزاد کا حکم دیتے ہوئے وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَيْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ساری کی ساری ماں ہیں وہ اپنے بچوں کو دو سال پورے دودھ پلائیں اب یہاں پہ فِسَالُهُ فِي آمَنِ دو چھوڑانا دو سال میں ہوگا یہ تصدیق ہے سورہ بکرہ کی حکم کی پھر دوہری بار تو گویا ماں کا بچوں کو دودھ پلانے کا دورانیا قرآن کا حکم حکم خدا بندی فریضہ دین اولاد کا حق کتنے سال دو سال اور دو سال پورے یہ کون سے دو سال ہیں دوہرا لیجئے کمری کیلنڈر کے دو سال کمری کیلنڈر کے دو سال ہیں لیونہ کیلنڈر کمری کیلنڈر جو چاند کے محانے سے ہمارے اسلامی سال کے دو سال ہیں اور یہ شمسی سولر یا کرسچن کیلنڈر سے تقریباً بیس دن کم ہوتے ہیں اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے ایک دفعہ پھر سے کہ یہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے ہے لڑکوں کے لیے کم اور لڑکیوں کے لیے زیادہ میاد کا تصور قرآن کی حقمات سے واضح نہیں ہوتا دوسری آیت جو بھی میں نے پہلے کوٹ کی وہاں سے انشاءاللہ آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ وہاں سے ایک فکی مسئلہ کم سے کم جو ولادت اور حمل کا میاد ہے اس کے حوالے سے وضح ہوتا ہے بہرحال اس سے بھی دورانیا جو رزاد کا ہے وہ دو سال ثابت ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کا حق یاد دلانے کے بعد اور والدین کا حق یاد دلانے کے بعد پہلا عمل اولاد کو کیا سکھایا انشکرولی والی والی دائک کہ دیکھ تو کیا کر یہ تیرے والدین ہیں ان کے ساتھ تو نے احسان کرنا ہے اور احسان میں پہلا عمل اللہ نے یہاں پر کیا بتا دیا کہ جہاں تو اللہ موسن کا شکر کرے وہاں اپنے والدین کا بھی شکر کرنا شکر گویا ایک موسن کے ابتدائی عمال میں سے ایک ابتدائی عمل ہے پھر میں دہراؤں گی عمال سوالیہ کے زینے پر چڑھنے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے کے لیے زینوں میں سے پہلا زینہ بھی ہے جنت کی جنت کے راستوں میں اٹھائے جانے والے قدموں میں سے پہلا قدم بھی ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ جو اللہ کا شکر نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بندوں کا شکر نہیں کر سکتا اور جس کو موسن نے اتنا دیا اتنا نوازا اتنا دینے والے رب کا جس نے شکر نہیں کیا اس نے اللہ کے بندوں کا کیا خاک شکر کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ صرف اللہ کا شکر نہیں اپنے اردگرد اللہ کے بندوں کا شکر بھی لازم ہے اولاد پر والدین کا اور بیوی پر شہر کا شکر لازم ہے اپنی ازواجی زندگی اپنی گھریلو زندگی کی خوشحالی کے لیے اپنی دنیا آخرت کی فلاق کے لیے ضروری لیکن آج اولاد والدین کی نشکرییاں قسرت سے کرتی نظر آ رہی ہیں میں صرف دو جملے کہوں گی آج کی اولادیں کہتی ہیں باپ کے حوالے سے ماں کے حوالے سے ماں باپ نے ہمارا کیا کیا اماں پا نے ہمارا کیا کیا آپ پھر بس اوقات کچھ کو شہد ہی حساس ہو جائے کہ نہیں انہوں نے کچھ کیا تو پھر نشکری کا ایک اور طریقہ اگر اماں اببہ نے ہمارا کچھ کیا تو اتنا کیا حسان کیا ساری دنیا کے گھرتے ہیں یہ بھی نشکری کا طریقہ اور بس اوقات یہ مو در مو ماں باپ کو کہا جاتا ہے اگر آپ نے ہمارا کچھ کیا تو آپ نے کوئی لگ تو نہیں کیا فلاں کی ماں بھی کرتی فلاں کا باپ بھی کرتا ہے آپ کے ماں باپ نے کیا آپ کیلئے نہیں کیا تھا یہ نشکری کا اطراز یہ نشکری کا طریقہ ہے اگر ساری دنیا کے ماں باپ اولادوں کا کر رہے ہیں تو ساری دنیا کی اولادوں کو اپنے اپنے ماں باپ کا مشکور ہونا ضروری ہے اور اگر میرے ماں باپ کے ماں باپ نے ان کیلئے کیا تھا تو ان کو ان کا مشکور ہونا ضروری ہے this doesn't justify this doesn't give any logic کہ اگر باقی ماں باپ دوسری اولادوں کا کر رہے ہیں تو اس لئے کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی اس نعمت کا اطراف نہ کریں اور اس مہربانی کا اطراف ون اور شکری کا طریقہ اختیار کریں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہمارے ماں باپ نے کوئی ہمارے لئے انہونا تو نہیں کیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے کوئی نئی بات تو نہیں کی اور باپ نے ہمیں دیا کیا بھوک کے علاوہ اس چھوٹے سڑے گھر کے علاوہ کیا کیا اور دیا کیا ارے جو تم ہو جہاں تم آج کھڑے ہو جیسے تم آج ہو وہی وسیلہ تھے وہی سبب تھے وہی ذریعہ تھے اللہ ہمیں اللہ ہمیں اپنے بھی شکر کرنے اور اپنے والدین اور اپنے ادگرد جتنے ہمارے عزیز و کار پرشتدار ہیں اور یہ بندے جو ہمارے ادگرد تیرے امتحان کے پرچے ہیں اللہ ہمیں کا مشکور ہو کہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما انشکر لی والی والی دائیک کیوں الہی المسیر میری طرف آنا ہے میں بتاؤں گا تمہیں تم کس کس کی نشکریہ کر کے آئے میں بتاؤں گا تم اپنے والدین کے ساتھ اپنے مصروں کے ساتھ کیسے کیسے قفران نعمت کے جملے ان کے موں کے اوپر گاڑ کے آئے ان کے دلوں کے اوپر برچیاں چلا کے آئے الہی المسیر میں تمہیں سب بتاؤں گا والدین کے ساتھ احسان ان کی حق شناسی ان کے ساتھ شکر ان کے مشکور ہونے کا طریقہ لیکن ہمارا دین ایک بہت بیلنس سا دین ہے موتدل دین ہے اس بیلنس میں ایک اور تصور والدین کا حق سکھاتے سکھاتے ایک بات وَاِنْ جَهَدَاكَا اگر یہ تیرے دونوں والدین تجھ سے جہا دا جیم ہا دال کوشش کریں ایفٹ کریں سعی کریں محنت کریں اوپر یہ کہ تُو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے اگر یہ تیرے دونوں والدین جن کا حق تجھے اوپر اللہ نے سکھا دیا سمجھا دیا پڑھا دیا بتا دیا واضح کر دیا اگر ان سارے حقوق اور ان سارے معاملات کے باوجود تیرے یہ دونوں والدین تیرے ساتھ یہ کوشش اور سعی اور ایفٹ کرنے لگیں کہ تُو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے چاہے اس کی عبادات میں چاہے اس کی ذات میں چاہے اس کے اختیارات میں اس کی صفات میں کسی معاملے میں اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے اگر اطاعت کے پیمانے میں تجھے یہ کہنے لگیں کہ تُو اللہ کی نہ مان تُو برادری کی مان تُو اللہ کی کتاب کی نہ سن تُو اپنی سہیلیوں کی سن تُو اللہ کی احکامات کے مطابق نہ پہن تُو ہماری مرضی کے مطابق پہن تُو اللہ کے بتائے وے طریقوں پہ نہ چل تُو ہماری رسومات کے مطابق چل اگر وہ تیرے ساتھ اس چیز پہ کوشش کرنے لگیں کہ تُو اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو شامل کر لے تو پھر تُو کیا کر آیت کس پسپنسر میں ناصر ہوئی تھی حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اسلام قبول کیا آپ کو بتا ہے کہ جب ابتدائی دور تھا تو سارے کا سارے گھرانا تو داخل نہیں ہوتا تھا گھر میں سے ایک فرش جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا اللہ کو مان کے اللہ کی مان کے راستے پر چلنے لگتا تھا تو مخالفت ہوتی تھی یاد رکھئے اگر قرآن کو مان کے قرآن کی مانیں گے اور مخالفت ہوگی تو یہ راستہ کونسا ہوگا یہ راہ راہ حق ہے متمین ہو جائے اگر آپ ایک راستے پر قرآن کو پکڑ کے چلیں اور پھر آپ کے راستے میں رکاوٹیں آنے لگیں لوگ آپ پر پتھر برسانے لگیں آپ پر جملے کسنے لگیں آپ کے اطرازات کرنے لگیں آپ کو جلی کٹی سنانے لگیں تو یاد رکھئے گا یہ سرات مستقیم ہے جس پر آپ چل رہے ہیں تو خوش ہو جائیے گا یہ انمتہ الہم کا راستہ ہے جس کو آپ نے چن لیا ہے اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگ کے اپنے قدموں پر نکاح رکھ لیجئے گا یہ راستہ وہ ہے جس پر ڈگمگانا ڈگمگانے سے بچنا ضروری ہے اللہ نے فرما دیا کہ اگر تیرے والدین تو اس رستے پر چلنے لگیں حضرت سعید بن نبی وقاس جب آئے دائرہ اسلام میں تو ماں بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھی ماں کفر کے دائرے میں تھی بیٹا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی باتوں کو ماننے لگا تو مشرقہ ماں نے قسم کھا لی مشرقہ ماں نے قسم کھا لی کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ میں چھاؤں میں بیٹوں گی میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی اور وہ مکہ کی بستی کی دھوپ میں بنجر زمین کی دھوپ پہ پتھریلی زمین پہ کھڑی رہوں گی نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی احساد جب تک تو واپس اپنے آبائی دین پر پلٹ نہ آئے احساد میں قسم ہے اپنے بتوں کی میں تب تک نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی تب تک میں مر کیوں نہ جاؤں جب تک ساتھ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کیوں نہ بہت بڑی آزمائش تھی ادھر وہ ماں ہیں جس کا حق شناس ہونا قرآن سکھا رہا ہے جس کی فرما برداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور ادھر وہ ماں ہیں جو اسی قرآن اور اسی دین سے مرہنف ہونے کا رستہ دکھا رہی ہے جاؤں کدھر ادھر جاؤں کدھر جاؤں جاؤں یہ وہی ہے قسم ہے تمہارے رب کی تم ایمان نہیں لاتے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اپنی زندگی کو فیصلہ کرنے والا نہ بنانا آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہوں لیکن میری ماں نے جس کا حق مجھ پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے جس پر احسان کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے جس کے مشکور ہونے جس کی عطاعت کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے جس کے قدمتلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا ارجے اس کی طرف پلڑ جا فَإِنَّ الْجَنَّتَ فَإِنَّ الْجَنَّتَ تِلْكَ رِجْلِيحَ اس کے قدمتلے تیری جنت ہے آپ نے تو مجھے وہ کہہ دیا میری وہ جنت مجھ سے روٹ گئی میری وہ جنت قسم کھا بیٹھی کہ اگر آپ کو چھوڑوں گا تو پھر رازی کو گی مجھے بتائیں اب کہا کروں اب کدھر جاؤں وہ چراغ آگے ہے ادھر جاتا ہے پروانہ کے ادھر جاتا ہے آزمائش آیت نازل ہوئی آیت نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت سعید بن ابی وقاس کو اور حضرت سعید بن ابی وقاس کی حالت جیسی حالت میں مبتلا اولادوں کی رہنمائی کر دی اولادوں اللہ کو مان کے اللہ کی مان کے چلو گے قرآن کو مان کے قرآن کی مان کے چلو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ان کی مان کے طریقے اختیار کرو گے تو تمہارے والدین بھی اگر تمہیں اس سے روکنے کی کوشش کریں تو کیا کرنا فَلَا تُتِعْحُمَا ان دونوں کی عطاعت نہ کرنا وہ ماں جس کا حق تم پر باپ سے تین گناہ زیادہ تھا اگر وہ ماں بھی قسم کھالے تمہیں اس رستے سے روکنے کی تو اللہ کی عطاعت میں اللہ کی نافرمانی کسی کاؤسٹ پر نہیں ہے تم ان والدین کی عطاعت نہ کرنا عطاعت کا پیمانہ وہی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد عطاعت کا اصل پیمانہ اصل مطابقی ہے عطاعت تو موسیقی کرنا تو پھر کیا کروں اب اگر وہ مجھے اللہ کی عطاعت سے روک رہے ہیں اگر وہ مجھے اللہ کی عطاعت سے روک رہے ہیں تو کیا ان سے لڑو چکھوں چلاؤ بدتمیزی بدسلوگین وَصَاحِبْهَمَا فِي الدُّنْيَا ان کے ساتھ مصابحت کرو حسنِ اخلاق کرو حسنِ معاملات کرو ہے بہرحال یہ تمہارے والدین ہے اللہ کے بعد ان کا حق تم پر سب سے زیادہ ان کی خدمت ان کی پسند کا خیال ان کی نرمی کا خیال ان کی خدمت کرنا ان کے ساتھ حسنِ سلوگ سے پیش آنا ان کا عدب کرنا ان کا احترام کرنا ان کے ساتھ تعظیم سے پیش آنا ان کے سامنے آجزی انکساری کرنا یہ ان کا حق ہے اللہ کے بعد ان کا حق ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ ماملہ حسنِ سلوک کا رکھو گے ماملہ ماملہ حسنِ اخلاق کا رکھو گے بدتمیزی بدسلوکی بدخلکی کسی قسم کا ماملہ نہیں ہوگا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ نہیں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عقیدہ توحید کو پایا تھا رب واحد کی پہچان مل گئی تھی سورت چاند ستارے کو دیکھنے کے بعد باپ کے قفر اور باپ کی بد پرستی کی حقیقت کھل کے سامنے آگئی تھی باپ کو دعوت دی تھی باپ کو ماننے کے لیے راضی کرنے کے لیے اخلاق کے ساتھ حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی تھی باپ نے نہیں ماننا تھا تو کیا تھا باپ کے لیے وقشش کی دعا مانگی باپ کے لیے ہدایت کی چاہت اور طلب کی تھی لیکن بدتمیزی بدزبانی بدخلقی کا طریقہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ چاہے وہ کفر ہے کافر ہے چاہے وہ مشک ہے چاہے وہ بد پرست ہے والدین کے ساتھ یہ طریقہ ہے تصوری موجود نہیں ہے آگے چلنے سے پہلے اپنا محاس پک کر لیجی معاشر کے حالات کا جائزہ لے لیجی آج نیک کوکار بلکہ جتنے زیادہ دیندار جتنے زیادہ عبادت گزار جتنے زیادہ رب کے فرمابردار والدین ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی ان کے ساتھ بلکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یاد رکھئے ماں باپ بہر کیف ماں باپ ہے اللہ کے بعد ان کا حق اول ہے وہ جب جہاں جیسے بھی ہیں ان کے حقوق کا انکار نہیں ہے ان کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے ہاں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو حسن اخلاق اور حسن معاملات اور احسان کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ فَلَا تُتِعْهُمَا ان کی اطاعت نہیں ہوگی کیونکہ مومن کے لیے لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے اصل متعاللہ ہے تم ان کو دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ مصابحت کرو اور پھر پہروی کس کی کرو اللہ نے تو کہہ دیا اب ان کی پہروی نہ کرنا وَتَّبِ تُو پیچھے چلنا سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اس کے راستے کے پیچھے چلنا جو میرے راستے کی طرف آتا ہے جو میری طرف رجوع کرتا ہے قرآن حدیث دین اسلام کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتا ہے پہروی تو اس کی کرنا کیوں سُمَّا إِلَيَّ مَعْرَجِعُكُمْ تُجھے میرے طرف پھلٹنا ہے لہذا تُجھے میرے راستے پہ چلنا ہے تُجھے پھلٹنا میری طرف ہے تُجھے واپس میری طرف آنا ہے مالک یوم الدین میں ہوں ملاقات مجھ سے ہوگی سوال مجھ سے میرے سامنے ہوگا عمال نامہ میرے حکم سے کھلے گا پلٹے گا تُو میری طرف اس دی اطاعت تُو میری کرنا فَاُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور میں خبر دوں گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو بہت خوبصورت سا اصول ہے تو جب یہ اصول والدین کے لئے بتایا جارہا ہے تو یہ اصول اگر ان والدین کے لئے بتا دیا گیا جن کا حق اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے تو یہ اصول شہر کے لئے سہیلیوں کے لئے برادری کے لئے معاشرے کے لئے حکومت کے قوانین کے لئے سب کے لئے ہولڈ کرتا ہے فَلَا تُتِعْحُمَا اگر تیرے اگر تیرے بہن بھائی تیرے عزیز جشتدار تیرا شہر تیری برادری تیرا معاشرہ تیرے قوم کے قوانین تجھے اللہ کے احقامات سے روکنے کی وَإِن جَا حَدَاقَا وہ تجھ سے جخاد اور کوشش کریں فَلَا تُتِعْحُمَا نہ تم گھر والوں کی مانوگے نہ تم شہر کی مانوگے نہ تم برادری کی مانوگے نہ تم معاشرے کی مانوگے نہ تم رسومات کی مانوگے نہ تم قوم کے قوانین کو مانوگے مانوگے تو صرف مانوگے کیونکہ پلٹنا میری طرف ہے اور میں نے تمہیں خبر دینی اللہ ایسی عطاعت سکھا دے اللہ ایسی عطاعت سکھا دے ایسا ایمان عطا فرما دے ایسے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما کہ دور صرف تیرے ہاتھ میں تھمائیں اللہ دور صرف تیرے ہاتھ میں تھمائیں اور جس طرف تو موڑے اس طرف مڑتے ہی چلے جائیں اللہ سبحانہ تعالی نے خوبصورت سا طریقہ بیٹے کو سمجھانے کے بعد اور پھر اس کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اگلا مشورہ کیا دیا یا بنی یا اے میری بیٹے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو یہ مثال اور تشبیح کے طور پر بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ ظاہری طور پر جو ننگی آنکھ سے نظر آنے والی چیز ہیں ان میں سے ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال دی جا رہی ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور کہاں پہ ہو تو سب سے ایک پوشیدہ سی جگہ ہے جو بہت ہی پوشیدہ سا مقام ہے یعنی بہت بڑی پتھر کے چٹان کے بھی نیچے ہو یا ہسمان یا زمین میں کہیں بھی چھوپی ہو نا تو اللہ اسے نکال لائے گا کیونکہ اس کی صفت کیا ہے رکھنے والا ہے اصل میں یہ بتا کر اللہ سبحانہ تعالی کی صفت سمجھا کر نقمان عقیم اپنے بیٹے کو اللہ کی کیا صفت پہچاننا چاہتے ہیں کیس صفت کی پہچان کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ خبیر ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تمہارے ایک چھوٹا سا عمل جو پوشیدہ ہے تمہارے گھر کے بالکل اندر پوشیدہ کے نکونے کے اندر ہے اور پھر کچھ نہیں تمہارے دل کے اندر آنے والے جو پوشیدہ خیالات اور تصورات ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے کس چیز کو سمجھایا جا رہے کہ صرف اپنے ظاہر کو نہیں اپنے باطن کی بھی اصلاح کرو اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اللہ باطن کو بھی جانتا ہے اللہ کھلی چیزوں کو بھی جانتا ہے اللہ چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے یاد رکھئے صرف ایک ظاہری لبادہ اوڑ لینا اور اپنی ظاہری حالت ایک طریقے کی کر لینا یہ صرف اسلام اور دین نہیں ہے وہ جو کسی کہنے والے نے کہا کہ اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے اللہ ہمیں یہ نسخہ سمجھا دے صرف ایک داڑی رکھ لینا خدا نہ خواستہ یہ ہرگز میں سمجھے گا کہ میں ان سنتوں اور ان احکامات شریعہ کے خلاف بات کر رہی ہوں مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ صرف یہ ظاہری لبادہ اوڑ لینا اسلام نہیں ہے یہ تو اوڑنا ہی ہے یہ تو اپنانا ہی ہے اپنی لباس اور اپنے پردے کے احتمام کیلئے یہ عبایاں یہ نکاب یہ خجاب یہ تو لازم ہیں یہ تو فریضہ دین ہیں لیکن یہ صرف ایک داڑی رکھ لینا سمجھنا کہ میں نے اگر یہ ظاہری لبادہ اوڑ لیا اور اس سے دین مکمل ہو گیا تو یہ تصور غلط ہے یہ تصور غلط اس کو چھوڑ کے بھی دین نہیں لیکن اس کو لے کے بھی دین نہیں باہر تو بہت بڑی جلباب ہے اور اندر کینو اور بغض کا گند ہے یہ اسلام نہیں یہ دینداری نہیں اگر اگر چہرے پر ایک ایک داڑی تو ہے لیکن اس کے کاروباری معاملات کے اندر بیمانی دھوکہ فراڈ غصب غبن ہے تو یہ دین کا نام نہیں دین ظاہر باطن دونوں کو دونوں کو قرآن اور حدیث کے رنگ میں رنگنے کا طریقہ اور تصور ہے لما تقولون ما لا تفالون قول اور فعل کا تضاد میرے رب کو پسند نہیں ظاہر اور باطن دونوں کو دین کے رنگ اور اسلام کے رنگ کے مطابق رکھنا اصل اصل مشیعت عزدی ہے تو اگر میں اور آپ صرف ایک ظاہری لبادہ اورنے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ ہمارا اسلام مکمل ہو گیا اور ہمارا دین مکمل ہو گیا اور ہم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو گئے ہیں تو ہم very sorry to say کہ اگر اس ظاہری لبادے کے باوجود اس ظاہری عبایہ اور اس ظاہری نکاب کے لبادے اور عبایہ کے باوجود اگر بولنے والی جھوٹ بول رہی ہے غیبتیں کر رہی ہے یا بےہیائی کی سوچیں اور بےہیائی کے طریقے اپنا رہی ہیں یا سنتوں کو ترک کر رہی ہیں یا کچھ اور ایسے معاملات کر رہی ہے تو اس کا دین بھی مکمل نہیں ہوا ظاہری لبادوں کے ساتھ اور ظاہری حلیوں کے ساتھ دین مکمل نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اللہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے تو اپنے ظاہر باطن اندر باہر قول فیل تمام کے تمام چیزوں کو قرآن کے رنگ میں رنگنا اور دین کے احکامات کا تابع کرنا ضروری ہے آپ پہ یہ بھی یاد رکھئے گا اللہ صرف ہمارے ظاہری عامال اور روئیوں کو بھی نہیں دیکھتا ان روئیوں کے پیچھے جو جذبہ ہے جو دل کی حالت ہے میرا رب علیمم بے ذاتِ صدور اس دل کی حالت پر بھی نگاہ رکھتا ہے مثلا اگر میں آپ کو مہمان نوازی ہی کی مثال دوں پس اوقات مہمان نوازی کیلئے بہت تکلف تسنو اور بناوٹ کی حد تک تکلف ریا اور اسراف کی حد تک تک تکلف لیکن پیچھے جذبہ اسی مہمان کی جس کی اتنی تکلف کے ساتھ مہمان نوازی ہو رہی ہے اسی مہمان کے خلاف دل میں کینا ہے بغض ہے تو شاید اللہ سبحانہ تعالی وہ سجی ہوئی ٹرولی کے بجائے اس کینے والے دل کو بھی دیکھ رہا ہوگا صرف ظاہریت پر توجہ دینے کی بجائے اپنے باطن کو کریکٹ کرنے کی بھی ساتھ ساتھ مشک کرتے جائیں یاد رکھئے قرآن کے ساتھ جڑنے والے جب باہر باہر ان کو یہ بات بتائی اور باور کرائی جاتی ہے کہ آپ دین کے نمائندہ ہے آپ دین کا تعرف کرنے کا ذریعہ ہے تو بس ہوگا دائیان دین اور مبلغات اور معلمہ اور معلمات کے اندر یہ ٹیننسی ہو جاتی کہ ہم اپنے زہر کو ٹھیک کر لیتے ہیں ہم ایک زہری حلیہ کو ٹھیک کر لیتے ہیں کیونکہ زہر پر انگلیاں اٹھتی ہیں اس زہر پر تنقید ہوتی ہے ہم اپنے زہری معاملات کو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن دین کی دعوت دینے والے اور اسی مبلغہ اور اسی معلمہ کے اندر گند پٹا پڑا رہتا ہے اللہ ہمیں اپنے زہر باطن کے تضاد کو دور کرنے اور اپنے باطن کو اپنے زہر سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ دین کے پیمانے کے رنگ تو اللہ کا حق سکھایا شرک کی نفی سکھائی اللہ کی پہچان کروائی اور پھر کیا کہا یا بنیہ آکمِ صلاة نماز قائم کر شرک کی نفی توحید کا عقیدہ اللہ کی پہچان کروانے کے بعد لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پہلی بات کونسی سمجھائی تھی معمور احلق بسلات اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو حدیث کی تصدیق کہ آپ نے فرمایا جب تمہارے بچوں کے دودھ کے دانت گر جائیں لگ بھگ عمر کیا ہے سات سال تو ان کو نماز کا حکم دو کو انفسکم باحلیکم نعرہ کا تقاضہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ان کو جنت کی کنجی تیار کرا دو ان کو قیامت کے دن کا پہلا سوال اللہ کے حقوق کا اس کی پہمانہ پورا کرا دو اے بنیہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور کیا کر نماز کے بعد کیا حکم ہے کیا ترتیب ہے باز میں نصیرت میں اتنے حکمت بھرے شخص جس کو اللہ اس کی حکمت پر شکر کی تاقیت کر رہے ہیں اتنے سمجھدار زیرک شخص نے اپنے بیٹے کو تی آیاتنا بیچ ہماری آیات کے کل اللہ کہتی چیئے اللہ اسراو زیادہ تیز ہے زیادہ جلدی کرتا ہے مکرن جال میں انہا رسولونا بھی شک رسول ہمارے بھیجک بھیجے ہوئے ہمارے یاکتوبونا وہ لکھتے ہیں ماتم گرون جو تم مکر کرتے ہو جو توحید کے اس شیشے کے گھروندے کو توڑنے کے لیے چکنا چور کرنے کے لیے تجھے شرک کی طرف مائل اور قائل کرنے کے لیے تیری مخالفتیں ہوں گی جلی کٹی سنائی جائیں گی تو پھر تو کیا کرنا اللہ کو مان کہ اللہ کے راستے پہ چلے گا تو تکلیفیں تو آئیں گی ازمائش تو شرط ہے پھر کیا کرنا جو بھی تجھے تکلیف آئے مالی آئے جسمانی آئے روحانی آئے معاشی آئے سوشل آئے کسی قسم کے کرائسز کو تجھے فیس کرنا پڑے اللہ کو اللہ کے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی جب مانے گا اور ان کی مان کے لوگوں کو بھی ان کا تعریف کروائے گا تو جتنی مخالفتیں جتنے تکلیفیں جتنی آزمائشیں آئیں پریشان نہ ہونا گھبرانا نہ پانک نہ کرنا ٹینشن انگزائٹی کا استرام اور پریشانی کا شکار نہ ہونا اور ان ساری چیزوں کا شکار ہوئے بغیر جمع رہنا ڈٹے رہنا ثابت قدمی سے اللہ کی اطاعت تیو اللہ واتیو رسول کو تھامے رہنا انہ ذالکہ من عزم الامور یہ بہت مشکل کاموں میں اسے ہے لیکن بیٹا کہ تُو نے کرنا ہے کفتہ خوبصورت وہ واز و نصیحت ہے یہ اللہ ہم عواز کے طریقے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے جو اگلا حق اور ایک اور تربیت کا تذکرہ کیا کہ لکمان حقیم اپنے بیٹے کو کیا کہا بیٹے دو غام نہ کرنا پہلے کہا کام کیا کرنا عمر بالمعروف اور نحیان المنکر نماز قائم کرنا اچھا دل میں کیا کرو عقیدہ قائم کرو اور کیا کرو شرکی نفی کرو اتات کس کی کرو صرف اس کی کرو کیسے کرو ظاہر باطن میں کرو وہ سب کو جانتا ہے پھر کیا کرو نماز قائم کرو یہ کرنے کے کام ہے پھر کیا کرو معاشرے کے اندر معلوف نہیں ہے نحیان المنکر کرو اچھا یہ تو کرو اب کیا نہ کرنا دو کام نہ کرنا وہ جو نماز سکھاتی ہے آجزی اور وہ جو معاشرے میں کام کرنے کیلئے تمہیں چاہیے آجزی اور انکساری کرنا وَلَا تُسَّعْعِرُ حَدَّكَ لِنَّا سوات اہنرا یہ کہتے ہیں اونٹ کے گلے کی ایک خاص قسم کی بیماری انسانوں میں بھی ہوتی ہے میڈیکلی اس کو ٹوٹیکولس کہا جاتا ہے ٹوٹیکولس ایک خاص قسم کی بیماری ہے کہ گردن کے ایک طرف کے پٹھے کھچ جاتے ہیں اور بس چہرہ اسی طرف یوں ٹیڑا کر کے جھک جاتا ہے اونٹ کے گلے میں بھی گردن میں بھی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ صرف ایک طرف پھر جاتا اس کو لگام ڈالیں یا نہ ڈالیں دوسری طرف ہزار کھینچی وہ اس طرف نہیں پھرتا تو صحیح خدہ کناناس کا مطلب کیا ہے کہ تو اپنا اپنی گال اپنا مو لوگوں سے پھیر کے بعد نہ کرنا وہ یا کیا سکھایا جا رہا ہے آدسی انکساری عوام الناس اور عامت الناس کے ساتھ فری مکسنگ میں تردد کی کیفیت کو نکالنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے عوام الناس سے عامت الناس سے بات کروگے ملوگے اٹھوگے بیٹھوگے وہ تمہارے پاس آئیں گے اپنے مسٹے بتائیں گے اپنی حاجتیں بتائیں گے اپنی سلویشنز اپنی پرابلمز تم سے ڈسکاس کریں گے تو کیا کرنا کیا نہ کرنا مو پھیر کے نہ بات کرنا مو پھیر کے نہ بات کرنا یہ مو پھیر کے بات کرنا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے اگر کوئی سوالی کوئی حاجت مند کوئی ضرورت مند آیا اور مو پھیرنے والی نے مو پھیرا کیا شو کرتا ہے سب سے پہلے تکپر گھمنڈ غرور اٹیچیوڈ پرابلم اکڑ کے دکھایا جا رہے ہیں اترایا جا رہے ہیں فخر کیا جا رہے ہیں غرور کا طریقہ دکھایا جا رہے ہیں یا بیخ حسی کا طریقہ دکھایا جا رہے ہیں یا بیخ خبری کا طریقہ بتایا جا رہے ہیں تو یہ سارے طریقے پسندیدہ نہیں لوگ تجھ سے آئیں تو اسے ملاقات کریں اپنے مسئلے مسائل دکھ غم پریشانیاں ایشیوز پرابلمز تیرے ساتھ ڈسکس کریں ان کے ساتھ مو در مو ان سے بات کرنا ان کے ساتھ فری مکسنگ ان کے ساتھ ہم کلام ہونے میں تجھے پرابلم اور ایشیو نہیں ہونے چاہئے ان کے ساتھ انٹرائٹ کر کے ان کے مسائل سننے میں تجھے بے خبری اور بے حصی کا طریقہ مت اختیار کرنا تو ایک بڑے خوبصورت سے آجزانہ سے آداب اور سلیکے سکھائے جا رہے ہیں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو بزرگ اور برتر سمجھتا ہے ایک شخص جو اپنے آپ کو بزرگ اور برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے ملنا اس کو مشکل لگتا ہے میں کہاں ملوں گی چھوٹے موٹے لوگوں سے استغفر اللہ اور لوگوں سے ملنا اس کو مشکل لگتا ہے اس کا نام متقبروں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے یعنی اتنا تقبر ہے اتنا غرور ہے کہ خدادات دیوی عزت اور عوضے کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کو ملنے کا انکار کر دیتا ہے اس کا نام متقبروں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے تو لکمان حقیم نے بیٹے کو ایک بہت خوبصورت سا نسخہ بتایا ہے کہ مو پھلا کے بات نہ کرنا مو پھیر کے بات نہ کرنا لوگوں سے ملنا اٹنا بیٹنا ملنا جلنا مکسن کرنا تیرے لئے مشکل نہیں ہونا چاہیے ان کی سنی ان کی سمجھی اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے ساتھ معاملے حل کرنا تو اپنی گال اور اپنی رخ نہ پھیرنا والا تمشیبیل ارز مرحا زمین میں بھی تو اکڑ کے نہ چلنا زمین میں بھی تقبر سے دھونس سے غرور کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے نہ چلنا یہ سارا دونوں کام کیوں نہ کرنا اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اکڑنے والے غرور کرنے والے فخر کرنے والے گھمنڈ کر کے اترانے والے اللہ کو پسند دینی کوئیہ بنیادی طور پر کس چیز کی نفی کی تربیت سکھائی ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو تکبر کی نفی تکبر کی نفی اور آجزی کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے تکبر انتہائی گندہ جذبہ کیوں کیونکہ کیبریائی کس کے صفت ہے اور کس کے لائق ہے وہ ذات جس نے آزان کا کلمہ جب سکھایا اور وہ ذات جس کے بتائے ہوئے آزان کے کلمے اس روح زمین پر ہر لمعہ ہر گھڑی گونچتے رہتے ہیں کبھی آزان کے کلموں پر غور کریں اس میں سبحان اللہ الحمدللہ یہ نہیں ہے کیا ہے اللہ اکبر آزان کا وہ کلمہ جو اس روح زمین میں ہر گھڑی ہر لمعہ کہیں نہ کہیں پکارہ ضرور جا رہا ہے اس کے لازم ابتدائی کلمات کیا ہے اللہ اکبر ایک مومن کی نماز کے ہر مرحلے کا ابتدائی کلمہ کیا ہے اللہ اکبر کیبریائی اللہ کی ساتھ ہے اللہ کو بڑے ہو کر رہنا پسند ہے اور جو اللہ کے سامنے ہاں اور یہ بھی یاد رکھئے گا اللہ کے سامنے کوئی بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بڑا بن نہیں سکتا لیکن جو بڑا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ متقبر ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ان اللہ لا یحب المتقبرین تکبر کرنے والے یعنی بڑا بننے کی کوشش کرنے والے سے تو میں محبت کرتا ہی نہیں میرے محبوب بندوں کی سب سے نکل جاتا ہے میری محبت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل کے یہ بندہ کہاں جائے گا وہ کافروں کی سب میں شامل جاتا ہے اور پھر اللہ کی سب اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل کے کافروں کی سب میں شامل ہو کہ وہ کہاں جاتا ہے جو اللہ نے کہاں ہے سوال کیا ہے کیا جہنم متقبروں کی لئے بہترین ٹھکانہ نہیں ہے کیا ان کی لئے کافی نہیں ہے اور حدیث تصدیق کر دیتی ہے کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا اللہ نے تو سوال کیا تھا کیا جہنم تکبر کرنے والوں کی لئے بہترین ٹھکانہ نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کر کے بتا دیا کہ کتنا تکبر جہنم میں داخلے کیلئے کافی ہے جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوا اور آج ہی آپ کو قرآن نے بتایا کہ اللہ رائی کے دانے کو بھی جانتا ہے جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوا وہ جنت پہ داخل نہیں ہوگا اور حدیث نے اس سے بڑا احسان کر دیا کہ متقبرین جہنم میں کیسے ہوں گے وہ نظارہ پہ دکھا دیا ارے دلوں کو محاصبہ کر لیجئے دلوں میں رائی بھر بھی تکبر ہوا تو حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن متقبرین چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں پیدا کیے بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا تجھے سب سے چھوٹی مخلوق بنایا جائے گا وہ سب سے چھوٹی مخلوق جننگی آنکھ کو نظر آتی ہے تجھے وہ بنا دیا جائے گا متقبرین کو چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا جمع کرنے کے بعد جہنم کے ایک مقام بولس کی طرف استغفر اللہ ربی تو بڑا بن کے اونچی اڑانے اڑتا تھا تو بڑا بن کے بڑائی کے ڈنکے بجا کی اونچا اڑنے کی کوشش کرتا تھا اس کو چھوٹا پیدا کر کے پستی اور زلت کی طرف جہنم کا وہ گڑا جہاں جہنمیوں کا خون پی پسینہ جمع ہوگا بولس وہاں جمع کر دیا جائے گا وہاں ہاں کا جائے گا تو بڑا بنتا تھا تجھے چھوٹا بنایا جائے گا تو اوپر جانا چاہتا تھا تجھے زلیل رسوہ کر کے جہنم کے گڑے میں گرائے جائے گا تو تکبر کر کے لوگوں کو ہاں تا دھدکار تا تجھے اس دن ہاں تا دھدکار آجائے گا یہ ہے انجام اللہ ہم اجرنا من النار اللہ کو نہایت نا پسندیدہ ہے سب سے پہلے کیا شیطان نے کیا تکبر کرنے والوں کا انجام تاریخ بتاتی ہے فیرون نے کیا حامان نے کیا قارون نے کیا ابو جہل نے کیا جس جس نے کیا سب سے پہلے شیطان نے کیا جس جس نے کیا نا کام ہوا نامراد ہوا برباد ہوا ہلاک ہوا جہنم میں داخلے کی وعید پا گیا یہ ہے تکبر اور اس کی حقیقت اور اس کا انجام تکبر کا آغاز دل کی کیفیت کی شکل میں ہوتا ہے سب سے پہلے شیطان تکبر دل میں ڈالتا ہے حالتیں آہستہ بدلتی چلی جاتی سب سے پہلے تکبر کا بیش دل میں آتا ہے اور نفاق کے بیش کی طرح یہ دل میں گھر کرتا ہے جڑ پکڑتا ہے اور پھر وہ دل سے سارے جسم کی طرف منتقل ہوتا ہے سب سے پہلے تکبر دل میں آتا ہے اس کے بعد جب دل میں وہ رچ بس جاتا ہے تکبر کا جذبہ تو پھر اگلی سٹیج اور اگلے درجے پر اس تکبر کا اظہار اس کے جسم کے آزاز سے ہونے لگتا ہے بس وقت تکبر کا اگاہ اظہار نگاہوں سے ہوتا ہے چڑی وی آئی بروز اور کھینچے تنے ہوئے عبروں سے ہوتا ہے بس اوقات وہ گردن کی گردن کی سختی سے ہوتا ہے ایسے اکڑ کے کھینچاؤ کے ساتھ گردن کھینچ کے سینہ تان کے چلنے سے ہوتا ہے نگاہوں سے باڈی پوسچر سے باڈی مومنٹ لینگویج سے اظہار ہوتا ہے بیٹھنے کے انداز سے تکبر کا یہ جسم اظہار کر رہا ہے دیکھنے کا انداز بسا اوقات متقبران نہ ہوتا ہے اور پھر چال تکبر کا اظہار پھر چال سے ہونے لگتا ہے متقبر کی ایک چال ہے اس میں غرور ہے اس کی چال یا اس سواری کی چلال اس کے تکبر کی نشان تہی کرتی ہے یہ دوسری سطح ہوتی دل کے بعد اس کے تکبر کا اظہار اس جسم کی آزان اس کی باڈی مومنٹ اس کی باڈی لینگویج اس کے پاسچر اس کی حییت اس کی کیفیت سے ہوتا ہے تیسرا درجہ اب پھر اس کا اظہار اس کی زبان سے ہونے لگتا ہے میں اور میری کا تذکرہ اہم ہو جاتا ہے میں خوبصورت میں لائک میں سگھڑ میں پروفیشنل میں سمجھدار یا میری گاڑی میرا شوہر میرے بچے میری کوٹھی میرا لباس میرے ہیرے میرے جوارات میرا دسترخان میری کروکری میری کٹلری میرا پروفیشن میری ڈگری یہ ہے وہ قول یہ زبان سے تکبر میں اور میرے کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں یہ زبان کی ابتدائی حالت ہے پہلے میں اور میرا ہم اور ہمارا اور پھر اس کے بعد زبان کی تکبر کی بیماری کی اگلی علامت میں اور میرے کے بعد دوسروں کے نقص اور ایب چھانے جاتے ہیں اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھ کے ان کا مزاک اڑانا ان کا تمسخر اڑانا ان کا تھٹھا اڑانا ان کو حقیر سمجھ ان کی تزہیق کرنا ان کی تنقید کرنا ان کی نفی کرنا یہ زبان کے تقبر کی دوسری علامت ہیں جن کی نفی سورہ خجرات کے ترجمے میں بھی آج آپ نے سیکھی لا یسخر لا یاغتب ولا تجسس یہ سب کیا ہے یہ اسی تقبر کی نفی ہے زبان کے اوپر دوسروں کی نفی کا ترجمہ مجھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تقبر کا تصور ہمیں سمجھ آیا نبی صلی اللہ وآل سے پوچھا گیا تھا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا لباس خوبصورت ہو میرا کھوڑا خوبصورت ہو تو کیا یہ تقبر ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاحب جمال ہیں مسلم کی حدیث ہیں اور وہ جمال کو پسند کرتے تقبر تو یہ ہے اللہ کے حق حق حقامات کا انکار کرنا اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھ یہ حقارت جسم کے آزاز سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور پھر زبان سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے تو لہذا یہ اب تقبر کا اگلا درجہ اور پھر متقبر کا فائنل بیماری کی سٹیج ہے تہش میں یاد خدا بھول جاتا ہے متقبر پھر اتنا اپنے آپ کو طاقتور اتنا بڑا اتنا صاحب قوت اتنا جری اتنا صاحب اقتدار سمجھیں لگتا ہے کہ پھر وہ ظلم کرتا ہے پھر وہ زیادتی کرتا ہے پھر وہ حق تلفی کرتا ہے مارتا ہے پیٹ تہائے اب اس کے جسم کے آزان متقبر متقبر کے جسم کے آزان اب پھر ظالم بن جاتے ہیں یہ تقبر کی خد ہے یہ تقبر کے مختلف درجے ہوئے آچھا تقبر کے ان مختلف درجوں سے بچنے کا طریقہ سب سے پہلے گندہ جذبہ ہے گندگی کا احساس ہو تو تبھی گندگی کی صفائی کی کوشش سب سے پہلے محاسبہ اپنا کڑا بیلاک محاسبہ کیا مجھے اپنے حسن اپنے علم اپنی عبادات آگے چلنے سے پہلے عبادات اور دینداری کے تقبر کو بھی یاد رکھئے گا شیطان مختلف طریقوں کے تقبر ڈالتا ہے کسی کو اس کے حسن اور جس کے دل میں مال کی محبت ہے اس کے دل میں مال کا تقبر ڈالے گا جس کے دل میں دنیا داری کی محبت ہے اس کے دنیا کے عہدے اور کوٹھی کی تقبر ڈالے گا جس کے دل میں دین کے علم کا شوق ہے اس کے دل میں عبادات اور قرآن کے علم کا تقبر ڈال دے گا عبادات کے تکبر سے بھی بچنا ہے وہ ایک امام کا اور ان کے بیٹے کا واقعہ دہرائیں باپ بیٹا ایک کافلے کے ساتھ سفر کی حالت میں ہے تحجد کا وقت ہے باپ بیٹا دونوں اللہ کے کرم سے صبح اٹھ جاتے ہیں تحجد کی نماز کے وقت باپ بھی اور باپ کے ساتھ ان کا بیٹا بھی بیدار ہے کافلے والے سوئے ہیں بیٹا تربیت کے مہا ابتدائی مراحل پر ہے بیٹے نے باپ سے کیا کہا تھا بیٹے نے کہا ابباجان کتنے بدکسمت لوگ ہیں اتنی برکت والی گھڑیوں میں برکتیں سمیٹنے کے بجائے خوابِ خرگوش میں مہب ہیں باپ نے تربیت کر دی تھی باپ نے کہا تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں ان اوقات میں جاگ کر تکبر کر کے اپنا ایمان پر بات نہیں کر رہے کہ تجھے تکبر آ رہا ہے کہ میں باپ گزار میں اٹھ گیا تو کم از کم سوئے ہیں تکبر تو نہیں کر رہے اور مطرف نے کہا مطرف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ساری رات سو کے گزاروں اور صبح ندامت کی حالت میں کروں اگر میں ساری رات سو کے گزاروں اور صبح ندامت کی حالت میں کروں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں رات کو قیام کروں اور صبح غرور کی حالت میں گزاروں ساری رات سو کے دن ندامت میں گزارنا مجھے زیادہ پسند ہے کس کے مقابلے میں کہ رات میں قیام کر کے دن غرور میں گزاروں اللہ غرور اور تکبر کی حقیقت کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر آجزی انکساری اور انکساری کی حد نظر آتی ہے آپ دیکھیں کہ حبیبِ خدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا فرماتے ہیں فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو مہت تمہارے لئے کچھ نہیں یہ آجزی ہے یہ انکساری ہے کوئی کمنٹ نہیں کوئی قرور نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی اطرانہ نہیں اپنی بشریعت کا اطراف ہے نبوت کے باوجود آجزی اور انکساری کا طریقہ ہے یاد رکھئے گا تکبر کی نفی کے لئے پھر پہلا طریقہ کیا ہے پہلا اطراف خطام اپنا محاسفہ کیا کریں اس دھوکے باز نے کہی میرے دل میں کوئی غرور تو نہیں ڈال دیا کوئی بیچ تو نہیں ڈال دیا محاسفہ کیا کریں پھر اس کے بعد اگر کچھ نظر آتا ہے تو پھر اس کا اطراف کریں نادم ہوں پشمان ہوں اللہ سے طوبہ کریں اور اللہ سے باہر باہر دعا کریں کہ اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا رکھنا مجھے لوگوں کی آنکھوں میں پڑا رکھنا اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا رکھنا مجھے میرا میں بڑا کر کے نہ دکھا دینا میری میں بڑی نہ کر دینا میرے کا تصور انلاج نہ ہو جائے گئے تکبر کی نفی کے لئے دوسرا طریقہ شیطان کا وسوسہ ہے نا شیطان کہاں وسوسہ نہیں ڈالتا جب ذکرِ الٰہی ہو قسرت سے ذکرِ الٰہی تقبر کی نفی کا ذریعہ بنے گا کیسے ایک تو ظاہر ہے شیطان کی گندگی دور ہوگی شیطان کے وسوسوں سے دل بڑھ جائے گا اور پھر ذکرِ الٰہی اللہ کا قربی تو دے گا جب بندہ اللہ کے قریب ہوگا اللہ کی قبریائی دل میں سمائے گی تو خود سے خود تقبر نکل جائے گا اور ذکرِ الٰہی سے جب اللہ کی پہچان ملے گی اللہ کی برہان ملے گی اس کی قبریائی دل میں سمائے گی تو اپنی بڑھائی کا ڈنکہ خود ہی نکل جائے گا ذکرِ الٰہی علاج ہے تقبر کا استغفار استغفار کے بعد ذکر تقبر کو نکالنے کے لیے دوسرا طریقہ تیسرا سٹیپ شکر شکر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بڑی آسانی سے تقبر کو نکال دیتا ہے وہ جو نعمتیں رب نے دیئے ہیں جب ان کا اطراف کرتا ہے تو بندہ اس کی قبریائی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی اس پر ڈیپینڈنس اور اپنی اس کے مقابلے میں چھوٹے ہونے کا اطراف آتا ہے شکر اللہ کا بھی اور اللہ کے بندوں کا یہ دونوں شکر جو ہیں یہ دل میں سے تقبر کو نکالتے ہیں استغفار ذکر اور شکر پھر اس کے بعد عملی طریقوں میں آکے وے صلاة نماز نماز تو پوری کی پوری لگتا ہے ڈیزائن ہی تقبر کی نفی کے لئے کی گئی ہے تنہا فرد کی نماز کی آغاز میں اللہ اکبر کہنا رکھو اس سے پہلے سجود سے پہلے اللہ کی تسبیحات اللہ کا ذکر اس کے آگے جھگنا اس کے آگے اپنی پشانی اور ناک تک زمین پر رکھ دینا یہ کیا ہے اپنے چھوٹے ہونے اپنے صغیر ہونے اپنے حقیر ہونے کا اطراف ہے اور اللہ کے بڑے ہونے کا اطراف ہے اور پھر با جماعت نماز میں مساوات اور برابری اور عدل ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز یہ مزید آجزی کی تربیت ہے سجدوں کی کسرت سجدوں کی کسرت اللہ کا قرب بھی دیتی ہے تکبر کی نفی بھی کرتی ہے اور آجزی کا اطب بھی سکھاتی ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا محنت کی عظمت کا درس پڑھ کے اپنے ہاتھ سے کام کرنا تکبر کی نفی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آجزی اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا طریقہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے what a beautiful blend آپ ان دونوں کا رشتہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی جوتیاں کاٹتے ہوئے اپنے کپڑوں پر پیون لگاتے ہوئے اپنے دست مبارک سے اپنے گھر کے سہن میں جھاڑو پھیڑتے ہوئے گارہ ڈھوتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پانی اٹھا کے لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اس طرف آپ ہی نہیں صحابہ اکرام خلفہ راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے کندے پر خلیفہ ہے اپنے کندے پر کپڑے کی گاٹھیں لادیویں اور بیشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں کہتے ہیں عمر تو کیا تھا لوگوں کی بکریاں چراتا تھا عمر خطاب کے نام سے جانا جاتا تھا اب اللہ نے تجھے نوازا تیرے ہاتھ میں لاتھی ہوتی تھی تو لوگوں کی بکریاں چراتا تھا تیرے ہاتھ میں لوگوں کی بکریاں کی دمیں ہوتی تھی تو عمر خطاب کہلائے جاتا تھا اب تجھے اللہ نے عمر فاروق بنا دیا اللہ کی نعمتوں کا اطراف اللہ کے عنامات کا اطراف اور حضرت عمر بن عبدالحزیز کام کرنے میں کوئی شرمندگی نہ ہونا یہ آجزی لاتا ہے یہ انکساری لاتا ہے اور دلوں سے تکبر کو دھوکے صاف کر دیتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز خون کس کا تھا عمر فاروقی کا تو خون ہے وہیں سے تو نسل چلی ہے خلیفہ المسلمین بہت بڑی اسلامی ریاست کے خلیفہ ہیں بنو امیہ کے گولڈن پیریڈ سنہری دور جو بنو امیہ کا ہوا اس سنہری دور میں ہونے والے خلیفہ ہیں رات کا وقت ہے ایک عالم مہمان باز موجود ہے علمی نشست ہے چراغ گل ہو گیا خلیفہ تلمسلمین اٹھنے لگتے ہیں امام دوست بٹھا دیتے ہیں اور غلام کو بلاتے ہیں خلیفہ تلمسلمین کہتے ہیں اس کو نہ بلاؤ اس کو نہ تکلیف دو دن بھر کا سویا ہوا اب دن بھر کا تھاکہ ہوا اب سویا ہوگا اللہ کے بندوں کو اپنے سے حکیر نہ سمجھنا ان کو گوشت پوشت کا جسم کا انسان سمجھنا ان کی خبرگیری کرنا ان کے ساتھ حساسیت کرنا یہ تکبر نکالتا ہے اس کو تکلیف نہ دو مہمان خود اٹھنے لگتا ہے تم بھی نہ اٹھو تم میرے مہمانوں میں تمہارا میزبان ہوں اٹھنے ہیں جاتے ہیں چراغ لے کے جاتے ہیں اس میں تیل ڈال کے لاکے جلتا ہوا واپس رکھ کے اپنے دوست سے کہتے ہیں حکمت کا ایک پیغام سمجھاتے ہیں میرے بھائی دیکھو جب چراغ چراغ لے کر گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں اب تیل بھر کے لائیا ہوں اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں میری شان میں کمی نہیں ہوئی اس تیل کے بھرنے سے اور نہ میری شان میں اضافہ ہو جاتا اگر لانڈیا غلام بھرتا میں تب بھی عمر بن عزیز رہتا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں وہ تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھے جب لانڈی پنکھا جھل رہی تھی اور سو گئے تھے لانڈی تھک گئی ہاتھ سے پنکھا گر گیا خلیفہ کو گرمی لگی پسینہ آیا جاک کھولی لانڈی کے ہاتھ سے پنکھا جھل دیا لانڈی پریشان ہوکے اٹھی لانڈی نے ہاتھ سے پنکھا لینے کی کوشش کی کہنے لگے پہلے میں تھکا تو تو نے جھلا اب تو تھکی تو میں نے جھلا جب لانڈی پنکھا جھل رہی تھی تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھے اور جو لانڈی کو پنکھا جھل رہے تھے تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھے یہ ہے وہ آجسی کا طریقہ یہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنا کسی کام کسی کام کسی مشکت سے اپنے آپ کو بلند نہ سمجھنا میں کروں گی نہیں میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں اپنے اردگیت اپنے روٹین کے اندر اپنے محول کے اندر وہ کام آئیڈنٹیفائی کر لیجئے جو آپ کو آپ کی شان کے خلاف لگتا ہے میں میں یہ کام کروں گی وہ ضرور کیجئے تکاپر انشاءاللہ نکلے گا جو کام آپ کو لگے کہ یہ میری شان کے برخلاف ہے یہ میں نہیں کر سکتی بھائی میں کیسے کروں گی how is it practically possible کہ میں یہ کام کروں اور میں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے جو کام آپ کو شیطان یہ کرا کے دکھائے نہ یہ میں نہیں کر سکتی اس کو ضرور کیجئے انشاءاللہ اللہ آجزی دے گا اب پھر حدیث میں کیا ہے سلام میں پہل کرو یہ دل سے تقبر کو نکال دیتا ہے دل سے تقبر کو نکالنے کے لیے سلام میں پہل کرنا تو کوئی چھوٹے چھوٹے نسکے کیا بتائیں میں نے پھر دور آئیں استغفار کرنا ذکر کرنا شکر کرنا نماز سجدوں کی کسرت پھر اس کے بعد اس کے بعد اپنے ہاتھ سے کام کرنا محنت کی عظمت اور پھر اللہ کی کائنات کی بڑائی پر غور کرنا اپنی ذات کے چھوٹے ہونے پر غور کیا کریں تقبر کا تقبر کو نکالنے کے لیے اللہ کی کائنات اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان اور میں 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 اس کے مقابلے میں کیا ہوں اللہ شاید مجھے میری ذات کی حقیقت سمجھا دے اور یاد رکھا کریں کہ جس پھل پر جس درخت پر جتنا پھل لگتا ہے پھل لگنے سے پہلے پھلدار درختوں کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں لیکن جب ایک پھلدار پودے پہ پھل لگ جایا کرتا ہے تو پھر اس کی شاخیں زمین کی طرف چھک جاتی ہیں اپنا محاصبہ کریں اور آپ دیکھ لیجئے کہ اگر تقوی کا پھل اگر عبادات کے پھل عمال سوالے اور حسن اخلاق کے پھل آپ کے پودے پر لگ چکے ہیں تو زندگی میں آجزی ضرور ہوگی اور اگر بھی عمال سوالے کے پھل نہیں لگے تو پھر تکبر کا فطور دل میں ضرور ہوگا یاد رکھیں عمال سوالے کا پیمانہ بھرنا چاہتے ہیں تو سراہی سر نگو ہو کر جھکا کرتی بھرا کرتی ہے پیمانہ اگر سراہی جھکے نانا تو پیمانے نہیں بھرتے عمال سوالے کا پیمانہ اپنے عمال نامے کو نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہیں تو جھکنا سیکھ لیجئے اور یاد رکھیں مٹا دو اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیں کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ تالہ ہمیں آج زی سیکھنے آج زی کے ہر سطح پر اپنا اطراف کر کے اسے بچنے کی توفیق اطاف فرما اللہ کہ ہاں تکبر کی نفی رکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سکھائی اور پھر دین دین اطدال ہے ہمارا دین موت دل دین ہے پھر ایک اور طریقہ سکھائے اپنی چال میں اطدال رکھ یعنی وہاں پہ تیری چال میں تکبر کی نفی کی گئی تکبر کی نفی کرتے کرتے تیری چال کیسی بن جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ نے ایک شخص کو دیکھا اور وہ بیماروں مریضوں کی طرح لاغر لوگوں کی طرح چل رہا تھا نگائیں چھکی چھوٹے چھوٹے پاؤں قدم اٹھا حضرت عمر آپ کو بتائیں اگریسی مزاج کے تھے فوراں کہا اللہ کے بندے کیا تو بیمار ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو صحت من دوں تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر ایسے چل کے جیسے ایک مومن چلتا ہے ایسے چل کے تیری چلنے میں تیرے اٹھان میں بھی ایک اتدال ہو اور ایک وقار ہو تو لہذا بے وجہ سے ایک مریل سی چال وہ آجزی کا اپر اپنے کوڈ تائری کر کہ میں میں بہت آجزی ہوں میں آجزی بولوں گی اور میں نیچے دیکھوں گی نہیں وہ ایک ظاہری سی آرٹیفیشل سا وہ اپنے اوپر ایک آجزی کا طریقہ وہ بھی اعتدال نہیں ہے مومن کو اپنا بھکار بھی رکھنے اللہ کے رسول صلی اللہ کی چال کیسی ہے ہمیں شمائلی ترمزی میں بتا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے لیکن بہت پختگی سے اپنے قدم رکھتے تھے اور بلکل ایسے چلتے تھے جیسے کوئی ڈھلوان کی طرف چل رہے اور آپ کی چال کے اندر ایک مطانت ایک وقار ایک سنجید کی اور ایک جمع اور ٹھہراؤ ہوتا مطلب مومن چلے تو اس کا وقار اور اٹھان تو نظر آئے آپ کو بتا کہ جب وہ صحیح اور تواف کے ابتدائی مراحل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنی تلوار لہرائی ایک عزوے کے موقع پر اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو آج مجھ سے میری تلوار لے حضرت زبیت بن عوام بھی آگے بڑھے حضرت عبود عجانہ بھی آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ ہی آگے بڑھنے والوں کو دے کر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میری تلوار وہ لے جس کا حق بھی عطا کرے گا اور حق کیا تھا آج لوگ میرے دین کو ٹیررزم کا دین بناتے بنظر آرہے آپ نے فرمایا تھا میری تلوار کا حق یہ دشمنوں کی گردنیں کاٹتی چلی جائے دشمنوں کی گردنیں کاٹتی چلی جائے دشمنوں کی صفوں کا صفایہ کرتی چلی جائے یہاں تک کسرت کتال کی بنیاد پر اس میں دندانے پڑ جائیں لیکن دوسرہ کیا تھا کہ یہ کسی کمزور کسی بچے کسی عورت کے خون سے آلودانہ کی جائے یہ دین رسول صلی اللہ علیہ کی رہے تھے بڑے اکڑ کے چل رہے تھے نا تو اللہ کو آج اپنی زمین پر ابود جانہ کے اکڑ کے چلنے سے زیادہ کسی اور کا اکڑ کے چلنا پسند تو وہ جو اکڑ اور تکبر دین کا روب دکھانے کے لئے ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اتاب فرما اللہ نے فرما کہ اپنی چال میں اعتدال رکھ اور کیا کر اپنی آواز پست رکھ چلیں پڑیں واغ دود نیچے کر وائن زواد زواد وائن زواد زواد کا مطلب نیچہ کر لے ہلکا کر لے کم کر لے پست کر لے مسلمان کو ایک وائس کنٹرول بٹن سکھایا جا رہا ہے یہ جو تم گلے پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہو کیسے بولو اپنی آواز کو ہلکا کر لو کیسے ہلکا کر لو وہی جو میں کہا تھا اسے میں سورہ نور میں بھی کہہ رہا تھا اپنی نگاہوں کو نیچہ کرنا ہے اور ہر وقت بس اب بالکل ہی من کر کے بولنا یہ حکم ہے نہیں کیا حکم ہے بیچ میں پھر من آ رہے ساری آوازوں کو نہیں واغدود من سو تکا ساری آوازوں کو نہیں اپنی آوازوں میں سے من تبعیز کا من ہے بعض آوازوں کو آوازوں میں سے نیچہ کر لو ساری آوازوں کو نہیں کون سی کچھ آوازیں جو ان پلیزنٹ ہیں جو ان وانٹڈ ہیں جو پسندیدہ نہیں ہے جو مکرو ہے کون کون سی آواز منافق کی آواز کون سا خواص ما فجرہ جب وہ لڑائی کرتا تو پھٹ پڑتا جب لڑائی میں تم چیخت چنگھار کرتے ہو تم شاؤٹ کرتے ہو تم یل کرتے ہو تو جو لڑائی میں چیخت چنگھار کی آوازیں بہت اونچی طرح سے کرتے ہو اپنی لڑائی اور جھگڑے کی آوازوں کو وائس کنٹرول کا بٹن گھما کے کیا کرو لڑائی اور جھگڑے کی آوازوں کو آہستہ کر دو اس کے بعد کی کرو کون سی آوازوں کو کسی قسم کی آواز جو انپلیزنٹ ہے وہ لڑائی کی ہے وہ جھگڑے کی ہے وہ شاؤٹنگ کی ہے یا بس اوقات وہ آوازیں جو تکبر کے حوالے سے اونچی کی جاتی ہیں یا تمہارے آلات موسیقی کی تمہاری ٹی وی کی کی حاملہ برہم کیا ویا اور اس کو برپا کیا ویا تمہارا سارا محلہ تو رات کے دو تین بجے تک یہ نہیں سننا چاہتا اپنی آوازوں کو پست کر لو کیوں کیونکہ سب سے زیادہ آواز بری آواز کس کی ہے گدہ کی آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونچی آواز سے تشبیح دیکھے اونچا بولنے سے ممانیت کا طریقہ سکھایا گدہ کیسے بولتا ابھی سنیں گدہ جب بولتا ہے اور جب لیم آکے بولتا تو سب سے پہلے ایک تو بولتا بہت اونچا ہے اور پھر بولتا بہت بھونڈے طریقے سے اور اس اپنے بھونڈی آواز کا کبھی گوھر کیجئے گا میں نے دفعہ ایک ویڈیو کلپ دیکھی تھی جس میں گدہ فول اس میں تھروٹل بول رہے اور بول رہا اس شکل بھی عجیب طریقے سے اس دانت بھی نکل آتی اور ایک عجیب سے شکل بن جاتی اب جب غصے میں ہوں گے تو آئینہ اپنے سامنے رکھ اپنی آوازوں اپنے ساؤن کنٹرول اور اپنے ایکسپریشنز کا جائزہ لیجئے اللہ نے مجھے اور آپ پیغام پہنچا دیا یہاں پہ پورے کا پورا وہ واز اور نصیحت جو لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ان کے اخلاق ان کے معاملات ان کے عقید اور ان کی عبادات کے حوالے سے کی وہ اللہ نے سمجھا دی اللہ بنیادی طور پر سورہ لکمان میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں اللہ سبح وطانہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میری ایک حکمت والی کتاب ہے تمہیں فلاہ اور ہدایت کے نسخے سکھاتے ہے مجھے اور میرے کلام کی باتوں کو ماننے کے بعد ان کی ماننے لگو گے تو تمہیں فلاہ مل جائے گی اور تم محسن بن جاؤ ایک اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے طریقے سے لحول حدیث سے مقابلہ بتا کہ اللہ نے بایان سمجھائی پھر ماضی کی ایک رودان کی لکمان حکیم نے یہ طریقہ سمجھایا اور پھر اللہ کا ایک اور طریقہ وہی بات اور وہی اصول کائنات کی نشانیاں اور پھر مستقبل کے حالات تو اگلے کچھ رکوات میں یہی اصل جو سمری ہے اس کو بتانے کے لیے اب دو اگلے طریقے کائنات کے نشانیوں سے اللہ بات سمجھا رہے ہیں کیا تم یہ سب ہے تیرے لیے اور تو ہے اپنے خدا کے لیے اپنی کھلی جو بھی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں اس ہار پر کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم یا حدایت یا کوئی روشنے دکھانے والی کتاب اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں جس پر ہم نے اپنے باب دادا کو پایا کیا ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اللہ یہ سہارا تھام نے کی توفیق اتاب فرما اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے تو ہاتھ میں ہے اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں کہ وہ کیا کچھ کر آئے ہیں یقینا اللہ سینوں کے چھوپے ہوئے راز تک جانتا ہے ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھیج لے جائیں گے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے کہو الحمدللہ یہ کیوں کہا جا رہے ہیں آپ پہ الحمدللہ کہ اللہ اللہ کی طرف سے نا فرمان مشرق اللہ کی سرکشی کرنے والوں کو پوچھا گیا کہ بتاؤ سب کس نے بنایا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے تو الحمدللہ چلو شکر سمجھ تو آئی الحمدللہ لیکن ساتھ اطراز مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے بیشک اللہ بنیاز اور آپ سے آپ محمود ہے زمین میں جتنے دراخت ہیں اگر وہ ساپ کے سب کلم بن جائے سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سن مندر رشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی یہ میرا رب ہے یہ میرا رحمان ہے یہ میرا خالق ہے جس کی باتیں اس کی ذات کی باتیں اس کی صفات کی باتیں اس کے اختیارات کی باتیں اس کے احکامات کی باتیں اس اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کی باتیں اس کی جنت اور دوزخ کے قصوں کی باتیں اور پھر سب سے بڑھ کے اس کی انعامات کی باتیں اس کی نعمتوں کی باتیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے اسے کے تذکرے میں نکنے لگوں تو کیا ان کا تذکرہ مکمل ہو سکتا ہے ایک آنکھ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی اس ایک آنکھ پر ہی کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں لیکن ان کی اناٹومی مکمل نہیں ہوتی اس کی فیزیولوجی مکمل نہیں ہوتی اس کی پیتھالوجی مکمل نہیں ہوتی یہ ہیں اللہ کی باتیں وہ ختم نہیں ہوں گی بے شک اللہ بڑا سبردست اور حکیم ہے تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لئے بلکل ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کریں اور جلا اٹھائیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چھاند کو مسخر کر رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کچھ پہ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ بکارتے ہیں وہ سب باتل ہیں اس وجہ سے اللہ ہی بزرگ اور بھردر ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کشتی زموندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے سموندر میں کشتی کا چلنا اللہ کا کتنا بڑا موزہ ہے ہتے نظر تک سموندر ہی زموندر اور پانی ہی پانی اور آپ نے پانی میں دیکھا پانی میں بس اوقات آپ ایک پتھر ڈالتے ہیں کیا ہمیشہ ہی پتھر ڈالتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے فوراں پانی کی تہمے جاتا ہے لیکن اسے اسے پانی کے اوپر آپ ایک لکڑی کا تختہ جو اس پتھر سے بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ چڑائی اور لمبائی والا ہے چھوٹا سا گول سا پتھر پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن اتنوں بڑا لکڑی کا تختہ اس پانی کے اوپر تہرتا رہتا ہے یہ کیا ہے کس نے بنایا تھا ایسا پانی اس پانی کو یہ طریقے یہ سلیکے کس نے سکھائے تھے ایک پتھر کو اندر غرق کر کے ایک لکڑی کے تختے کو اس پر کس نے ثابت رکھا تھا یہ اللہ ہے جب پانی کو بنایا اس نے ان صفات سے بنایا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ان سمندروں کو عبور کرنے کیلئے اس نے کشتیاں انسان کو بنانے کیلئے اس طریقہ سکھانا ہے اللہ کی تخلیق مکمل ہے اللہ کی تخلیق پرفیکٹ ہے اور پھر اسی سمندر کے اوپر یا اسی پانی کے اوپر آپ غور کریں کہ سمندر کے اوپر آپ ایک چھوٹی سی بالکل ایک چھوٹی سی باریک سی سوئی رکھ دیں روئے کی بنیوی ایک گلاس پانی کے اوپر آپ ایک چھوٹی سی سوئی رکھیں گی وہ سوئی فوراں سنکھ کر جائے گی لیکن اسی اسی میٹل اسی لوہے کا جس سے وہ سوئی بنی ہے اسی کا اتنا بڑا جہاز اس پانی کے اس سمندر کے سینے پر تہرتا رہتا ہے یہ کیا ہے کہ میرا رب ہے یہ وہ بہترین فیزسٹ ہے یہ وہ بہترین سائنٹسٹ ہے جس نے جب یہ مخلوق اور یہ دنیا کی زمین آسمان کی چیزیں تخلیق کی تھی تو انہوں نے بامقصد تخلیق کیا گیا تھا ان کو کسی پورے کے پورے کارخانہ کائنات کو کسی بامقصد کام کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہ حضرت انسان جس کی زمین پر دو تہائی پانی کے زخیرے ہوں گے وہ جب میں اسے کہہ دوں گا کہ تیرے رب کی طرف سے جو تجھ پر علم آیا اس کو لوگوں تک پہنچا دے تو وہ ایک زمین کے ٹکڑے سے دوسرے زمین کے ٹکڑے تک سفر کیسے کرے گا ایک زمین کے ٹکڑے پر میرا نظام نافذ کرنے کے بعد دوسرے زمین کے ٹکڑے تک پہنچے گا کیسے میں اس زمندر کو اس کا تابع بنا دوں اس کی کشتی کا تابع بنا دوں اس کے جہازوں کا معاون بنا دوں اور پھر میں ہواوں کو اڑانے کا طریقہ سکھا دو اللہ ہمیں اپنی پہچانتہ فرما جب سمندر میں ان لوگوں پر موت سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اس کے خالص کر کے پھر جب انہیں بچا کر خوشکی تک پہنچا دیتا ہے تو کوئی ان میں سے اقتصاد پر رتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار کرتا ہے مگر وہ شخص جو غدار اور ناشکر لوگو لوگو بچو اپنے رب کے غزب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا جتنا باپ کو بیٹا عزیز ہے اس سے زیادہ کوئی اور کسی کو ہو سکتا ہے جتنا ماں کو بیٹا اور بیٹی عزیز ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو بدلہ نہیں دے گا اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے جس دن ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی یہ ہے وہ قیامت کا دن کہ جس دن نہ باپ بیٹے کو بدلہ دے گا نہ ماں کو بچے کی ہوش رہ گی اور یاد رکھئے گا ماں کو بھی سب سے زیادہ ہوش اپنے چلتے پھرتے کمائی کرنے والے بیٹے کے مقابلے میں اپنے دودھ پیتے بچے سے وہ ماں غافل نہیں ہو سکتی وہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی اللہ اس آخرت کے دن کی فکر عطا فرما دے اللہ وہ دن جو بچوں کو بوڑا کر دے گا جو ماں کو اولادوں سے غافل کر دے گا جو باپوں کو بیٹوں کو بدلہ دینے سے روک دے گا اللہ اس دن کی فکر عطا فرما دے اللہ فکر آخرت عطا فرما اللہ دنیا کے فکروں سے غنی کر کے اللہ ہمیں آخرت کا غم عطا فرما دے نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا فیلوا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے پاس تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دے گا اور واقعی شیطان دھوکہ دے جاتا ہے کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے کسی کو اس کی نیکیاں ہی بڑی کر کے دکھا دیتا ہے اس کو اس کی نیکیوں کا ہی قرور دلاتیتا ہے اس کو اس کی عبادتیں بڑی کر کے دکھا دیتا ہے وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گی یہی تو کرتا ہے شیطان کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے بس اوقات شیطان اس کی نیکیاں بڑی اچھے بلی تو تم نیکو کار ہو بس اوقات لوگوں کے گناہ دکھاتا ہے بس اوقات شیطان یہ کہتا ہے لو اتنے اتنے بڑے گناہ گا رہے ہیں اتنے اتنے بڑے اللہ کے نافرما بردار ہیں معاشرہ بھرا پڑا ہوئے ہیں معاشرہ بھرا پڑا ہوئے ہیں ان خواتین کے ساتھ جو بال کھول کے پھر رہی ہیں انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا ان کا بھی تو کچھ بنے گا نا اچھا جو ان کا بنے گا تو بھی وہی بنا لیں استغفراللہ ربی شیطان ایسی ایسی باتیں سکھا دیتا ہے تو تو بہتوں سے اچھی ہے تو تو اب بہت پہلے سے بہتر ہے اور پھر شیطان یہ بھی سکھا دیتا ہے کوئی نہیں جوانی کے چار دنیں بڑھاپے میں تو بھی بخشش مانگ لینا کوئی نہیں اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے اللہ سب کو بخش دے گا پھر شیطان کسی کو یہ سمجھا دیتا ہے تو تو امتی ہے امتی امتی کہتے نکل جائے گا کسی کو شیطان یہ سمجھا دیتا ہے ابھی بڑی عمر پڑی ہے تو توبہ کر لینا کسی کو شیطان یہ سمجھا دیتا ہے رب الودود ہے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے ماں کسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتی ہے اللہ تجھے بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا شیطان کے اپنے طریقے اللہ فرما رہا ہے وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈلنے پائے اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ سبحانہ تعالی نے وہ غیب کی پانچ کنجیوں کا تذکرہ فرمایا عالم الغائب غیب کو جاننے والا اللہ ہی ہے علام الغیوب میرے رب ہی کی صفت ہے غیب کا مطلب غیب کا مطلب ہر وہ چیز جو انسان کے ہوا سے خمسہ سے اجھل ہو جائے غیب کا مطلب ہر وہ چیز جس کو نہ چھو سکیں نہ جس کی خوشبو آئے نہ جس کو چک سکیں نہ جس کو آنکھ سے دیکھ سکیں نہ جس کو کان سے سن سکیں یہ ہوا سے خمسہ سے پوشیدہ چیزیں یہ غیب ہے وہ چیزیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی ہمارے کان نہیں سنتے ہمارے ہاتھ نہیں چھوتے ہماری زبان نہیں چکتی وہ چیزیں صرف رب جانتا ہے یہ غیب ہے اور ایمان بالغیب ایمان کے لئے لازم ہے یومنونہ بالغائی بھی لازم حصہ ہے لیکن غیب کو جانا صفت صرف میرے رب کی ہے یہ اس کی صفات میں سے لازم صفت ہے اور جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو اس صفت کے ساتھ متصف کرے وہ بدترین شرک شرک اکبر شرک جلی ہے اور حدیث نے نفی ایسے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا کسی نجومی کے پاس گیا غیب کا علم کسی طریقے سے ہے چاہے وہ ستاروں کی چالوں سے ہو چاہے علم فلکیات سے ہو چاہے علم نجوم سے ہو چاہے زائچوں سے ہو چاہے دائروں سے ہو چاہے فالکیری سے ہو چاہے ہاتھوں کی لکیروں سے ہو کسی بھی طریقے سے اگر غیب کا علم حاصل کرنے کے طرف رجوع کیا گیا تو یہ شرک اور میں پھر تور آ رہی ہوں یہ شرک اکبر جلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن یا کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے تصدیق کی اس بات کی جو اس نے کہا تو اس نے کفر کیا اس دین کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں اسی طرح حدیث میں ملتے جلتے وہ بھی الفاظ ہیں کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس سے معاملہ یا کوئی چیز دریافت کرنے کی نیت سے گیا اس کی چالیس دن کی عبادت ضائع ہو جائے گی یہ حدیث کے محفوم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں معلوم غیب کو معلوم کرنے کی نیت اور عرادے سے ان لوگوں کی طرف جانے والے کی چالیس دن کی عبادت ضائع ہیں اور جو ان کے پاس گیا اور اس نے ان کی بتائیوی باتوں کی تصدیق کی اپنے کال سے اپنے فیل سے فیل سے ایسے کیا کہ جو اس نے کہا اس نے اس کو مان لیا اور یہاں اپنے کال سے کیا جیسے بس اوقات میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ بس اوقات لوگ پچھلے ہفتے کی اخبار یا رسالہ نکال کر متعلیہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا وہ رسالہ تو پچھلے ہفتے آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا میرا ہفتہ تو گزر چکا ہاں ویسے کہتے تو بالکل ٹھیک ہے ہوا تو یہی یہ کیا ہے اس نے تصدیق مجھے کسی کہن کسی نرجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑی لیکن میں نے اخبار میں کہن اور نرجومی کی ریپورٹ پڑھ لی آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا اور پڑھنے والے نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ کیا ہے اس نے کفر کیا اس دن سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پھیجے گے کسی کو پامسٹ کو اپنا ہاتھ دکھانا اور ہاتھ دکھانے کے بعد اس کی بات کو مان لینا اور کہنا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے حال آپ تو ایسے لگتے ہیں کہ واقعی اور یہاں پھر وہ جو طریقہ کار بتائے یہاں وہ جو لائے عمل بتائے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دینا یہ سب کیا ہے ہاتھ دیکھنے والے نے دیکھ کر بتا دیا کہ آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لینی ہے اور واقعی اس کی کہیوی مان کر شوہر پر شک کرنا شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس نے بتایا تھا یہ کیا ہے اس نے کفر کیا اس دن سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بھیجے گئے اللہ نے اللہ نے ان چیزوں کو غیب کو غیب کیوں رکھا تاکہ ایک تو ناومیدی سے انسان بچ جائے اور ایک بہت زیادہ امید میں آ کر کام کرنے محنت اور صحیح سے محروم نہ ہو جائے کیونکہ اگر کسی کو بتا چل گیا ہاتھ دکھا ہے اور اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں تو کامیابی کی بڑی بڑی گہری گھڑی بھی لکی رہے ہیں چلو جی میرے تو سٹیٹ ایز آنے ہی آنے میرے ہاتھ میں کامیابی کی لکی رہے ہیں پڑھائی لکھائی چھوڑ دی اور یہاں یہاں پہ لکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تو بھی دور دور تک کوئی کامیابی یا نظر نہیں آرہی میں جتنا مرضی پڑھ لوں میں نے فیل ہو جانا پڑھائی چھوڑ دی تو لہٰذا مایوتی اور ناومیدی سے بچنا اور بغیر وجہ کی امید میں آ کر کام سے رک جانا اصل دنیا کی صحیح اور مشقص سے رک جانا اور بے جا کی بدگمانیوں میں علج جانے سے بچنے کیلئے اللہ نے غیب کو غیبی رکھا ہے خدایا خدای درد سر ہے اس کو خدای درد سر ہی رکھا ہے تو لہٰذا یہ غیب ہے غیب کی چیزیں حدیث میں آتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے غیب کی کنچیاں پانچ ہیں اللہ کے پاس اس گھڑی کا علم ہے گھڑی کا علم قیامت کا علم اور قیامت کا علم کے علاوہ اس سے مراد موت کا علم بھی ہے آگے بھی آتا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُنْ بِيَا یا عَرْزِ تَمُوت کسی جان کو نہیں پتا کہ اس زمین پر کب کہاں کیسے موت آنی ہے تو گھڑی سے مراد بھی قیامت اور ویسے بھی حدیث بتاتی ہیں کہ موت کیا ہے قیامتِ کبرا جس کی موت آگئی اس کے قیامتِ کبرا آگئی تو گویا موت کا وقت اللہ ہی کے پاس ہے کب کہاں کیسے کدھر اس حالت میں موت آئے گی یہ اللہ کے پاس اور یہ سب کچھ کتاب و تقدیر میں درج بھی ہے اور ویسے بھی قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے ہاں اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسع سے قرب قیامت کی علمات اور انڈیکیٹرز تو بتا دی ہیں لیکن قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے وَيُنَزِلُ الْغَيْسِ بارش بارش کا علم کب ہوگی کتنی ہوگی کیسی ہوگی بجلی چمکے گی ہوایں آئیں گی بادل گرجیں گے اولے برسیں گے برف باری ہوگی یالہ باری ہوگی کتنی برائش برسے گی کتنی دیر برسے گی کتنا پانی اترے گا وہ پانی منوں ٹنوں کہاں جائے گا کتنا زیر زمین جائے گا کتنا سوتی نالوں میں جائے گا یہ سب اندازہ کتنے گیالنز کتنے من ٹن برسے گا یہ سب اندازہ اللہ کے پاس ہے انسان آج اپنے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور آج محکمہ موسیات کے جو علات ہیں سائنٹیفک علات ہیں ان کے خوالے سے ان چیزوں کا تعین تو کچھ محدود حد تک کیا جا سکتے اور یاد رکھے گا یہ شرک نہیں ہے کیونکہ آج کے سائنٹیفک آلات اگر کچھ بارش کا آنا یا ہماوں کا آنا یا کچھ ایسی منسون ونڈز کے آنے یا جانے کے بارے میں پرڈکٹ کرتے ہیں تو وہ غیب نہیں ہوتا وہ آلے کو وہ آلہ آنکھ سے وہ چیز دکھا رہا ہوتا ہے وہ غیب نہیں ہوتا تو لہٰذا چونکہ غیب نہیں ہے اور وہ محکمہ موسیعات کے لوگ اپنے سائنٹیفک آلات سے ایکچلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا چونکہ وہ غیب نہیں ہوتا تو وہ شرک نہیں ہے اور مور اوور اگر ایک محکمہ موسیعات اپنے ان سائنٹیفک مشاہدات کی بنیاد پر اور اس کی ابزیویشن کی بنیاد پر اگر کوئی چیز بتاتا بھی ہے تو وہ کتنا پرفیکٹ ہے اول تو وہ اکثر غلط اور اگر وہ غلط نہیں بھی ہے تو وہ بڑی ایک چھوٹا سا دائرہ کا کل بارش آئے گی بس اس سے زیادہ پرڈکشن نہیں ہوتی کتنی دیر آئے گی کیسی آئے گی کب تک آئے گی کتنا بارش پڑسے گا اس میں آنڈی طوفان کیا کس کیفیت کا ہوگا کچھ پتا نہیں تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہے اگر محکمہ موسیعات کے موسم کی پرڈکشنز کی طرف رجوع کیا جائے گا تو یہ یہ شرک نہیں ہے وَيَعْلَبُ مَا فِي الْأَرْحَامُ اور اللہ جانتا ہے جو ماں کے رحموں میں مولا ہی جانتا ہے کہ کب ماں کے پیٹ کے اندر وہ پوشیدہ تھیلی کے اندر وہ انڈے دانی کے اندر انڈا بنتا ہے بڑھتا ہے پھٹتا ہے اور وہ باریک جھلی والی نالی میں سے گزرتا ہے اور اس نالی میں وہ ٹپکائے جانے والے نطفے سے ملا کہ نہیں ملا وہ رب جانتا ہے کوئی ماں نہیں جانتی کوئی باپ نہیں جانتا خواہش و عرضوں کے باوجود نہیں جانتا کوئی دعا کرنے والا نہیں جانتا کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا کوئی کنسلٹنٹ نہیں جانتا یہ رب جانتا ہے اور وہ ملنے والا ملتا ہے بھی اس کے حکم سے اس باریک سی جھلی والی تھیلی میں سے آکے وہ رحم مادر کے ساتھ چپکتا ہے بھی اس کو ہے اور یہ ہوتا بھی اس کے حکم سے ہے وہ چپکنے والے اس چھوٹے سے جنین کو خوراک ملی کے نہیں ملی کیسی ملی کیسی نہیں ملی وہ بڑھا کے وہ نہ بڑھا وہ چار خلیے ٹوٹ کے آٹھ بنے بتیس بنے کے نہیں بنے وہ ہی جانتا ہے جس کے رحم میں یہ خلیے بڑھ رہے ہیں وہ ماں نہیں جانتی وہ باپ نہیں جانتا وہ نانی دادی کتنی پڑی بھی کتنی لائک کیوں نہ ہو وہ نہیں جانتی وہ جانتا رب ہے اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ رکھنا اس ماں کے پیٹ کے اندر رحم مادر کے اندر وہ خوراک پا بھی رہا ہے کہ نہیں پا رہا وہ پنا پا وہ خوشک ہوا وہ سوکھا وہ نہ سوکھا وہ اللہ جانتا ہے وہ بڑھتا ہے وہ پھلتا ہے وہ پھولتا ہے اس کے آزاد درست ہے اس کا دل درست ہے اس کے گردے اس کی کلیجی درست ہے کہ نہیں وہ سب رب جانتا ہے اس رحم مادر کے تین پردوں کے اندر وہ پانی کی میاد کتنی ہے کیسی ہے کوئی نہیں جانتا وہ صرف رب جانتا ہے وہ حمل کب وضا ہوگا وہ کب بچہ جنا جائے گا وہ بچہ جنا جانے والا تندرست تازہ کا ہوگا صحیح ذہن کا ہوگا صحیح خون کی نالی اور شریانیوں والا ہوگا یہ صرف رب جانتا ہے کوئی بہترین سے بہترین ڈاکٹر کوئی سکسیسفل سے سکسیسفل گانیکالوجیسٹ اور آپسٹیٹیشن ہاتھ رکھ کے ایک پیافہ ایک اندازہ تو بتا سکتا ہے لیکن بچے کے جننے کا وقت ماہر سے ماہر ڈاکٹر بتا نہیں سکتا بس اوقات بس اوقات میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ خاتون آئی ایک بڑے کنسلٹنٹ نے کہا کہ بی بی تیرا دو دن کے اندر اندر کیس ہو جائے گا لیکن پندرہ دن تک درد زی شروع نہ ہوئی اور مہینے تک ماملہ لٹک گیا یہ سب اللہ چانتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس کی مرضی ہے اس کی رضا ہے اور اس کا علم ہے ہاں آج کے دور میں الٹرا ساؤنڈز اور ڈاپلرز کے ذریعے اس بچے کی دل کی دھڑکن کو سن لیا جاتا ہے یہ غیب نہیں کیونکہ کان سنتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی الٹرا ساؤنڈ کی پروجیکٹڈ ویس کے ساتھ اس بچے کے آزا اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ ان کی لمبائی اس کی اس کی مختلف آزا کی میرمنٹس کر لی جاتی ہے یہ غیب نہیں ہے یہ آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی الٹرا ساؤنڈز کے ذریعے اس بچے کی صحت اس کی دھڑکن اس کی زندگی کے خالات معلوم کر لینا خدارہ یہ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے یہ کانوں سے سنائی دیتا ہے اس سکرین کے اوپر نمودار ہے یہ غیب نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے اور مور اوور تو بہترین بہترین الٹرا سنالوجس بہترین ڈاپٹر ایکسپورٹ بہترین گینیکالوجس بہترین آپسٹیشن بتائی گی بھی تو کتنہ بتائی گی کیا بتا دے گی اس کو یہ تو نہیں بتائیں اندہ کیا ہونے والا ہے اس کو اس بازو کی تو لہٰذا اگر ماں بچے کی صحت کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا تو یہ عقیدے میں عقیدے میں بگاڑ اور عقیدے میں نفی کا طریقہ اور غیب نہیں ہے اگر اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے پھر تو ساری میڈیکل کی ریسرچ بلاڈ ٹیسٹ کروائیں ایکسریز کروائیں سی ٹی سکانز کروائیں ایم آرائز کروائیں ایسی جیز کروائیں ای ای جیز کروائیں وہ سب غیب ہے وہ سب غیب ہے وہ تو وہ بھی سب شرک ہو جائے گا تو لہٰذا علاج کے لیے شفا کے طریقے دھوننے کے لیے بیماری کا ذریعہ دھوننے کے لیے اگر یہ طریقے اختیار کیا جاتے ہیں تو خدا رہا نہ یہ اسلام کے برخلاف ہے نہ یہ ایمان میں گھاٹے کا ذریعہ اور نہ ہی یہ شرک ہے اللہ سبحانہ تعالی آگے فرما دیں کوئی متنفس نہیں جانتا اور نہ کسی چیز جخص کو اس بات کی خبر ہے کہ کس زمین میں اس کو موت آنی ہے اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا جاننے اور خبر رکھنے والا ہے غیب کی کنجیاں پانچ کونسی کنجیاں کل کیا ہوگا بارش کے معاملات رزق کے معاملات رحم مادر کے معاملات اور موت کے معاملات یہ پانچ چیزیں غیب کی کنجیاں جس کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی اپنی پہچان عطا فرما ہمیں اپنی صفات کی اپنے اختیارات کی پہچان عطا فرما توہید کا عقیدہ راز سے فرما شرکی نفی اور شرکی کراہت احجاب فرما شرکی پہچان عطا فرما مشرکانہ رسومات سے بچنے مشرکانہ آمال سے بچنے اللہ ہمارے لئے آسان بنا رب بنا لاتزی قلوبنا بعد اسہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب بنا عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب بالآلمین آمین سم آمین آمین